اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پائی سوپر پائے امنہ شاہ آئی خوب کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹین پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ملک سبتر حیات کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں چوری کی رپورٹ کنگنپور کے تھانے میں درچ کروائی گئی تھی مگر اے سائی مشکور حسین تفتیش کرتے ہوئے میرے علاقے میں پہنچ گیا تھا ان دنوں میں بصیر پور زلہ اکارہ کے تھانے میں تائینات تھا جبکہ کنگنپور زلہ قصور میں باقے تھا اے اے سائی مشکور علی کے ساتھ دو افراد اور بھی تھے جن میں کانسٹیپل محمد نظیر اور دوسرا خوجی خوشی محمد تھا خوجی خوشی محمد کی عمر پچپن و ساٹھ کے درمیان رہی ہوگی مگر اس عمر میں بھی وہ خاصہ صحت مند اور چاکو چوبن دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے پر سب سے زیادہ اہم چیز اس کی آنکھیں تھیں جن سے زہانت اور برد باری ٹپکتی تھی اس کے لہجے میں بھی ایک خاص قسم کا اعتماد پایا جاتا تھا اے اے سائی مشکور علی خوشی محمد خوجی ہی کی رہنمائی میں بصیر پر پہنچا تھا رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اے 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 سائی سے پوچھا مشکور علی کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارا مطروعہ بندہ میرے تھانے کی خدود میں موجود ہے مشکور علی متعذب سب لہجے میں بولا ملک صاحب آپ نے خاص پیچی تا سوال کر دیا ہے تاہم میں یہی کہوں گا کہ چور آپ کے علاقے میں پہنچا ضرور ہے ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا اب اس وقت بھی وہ یہاں موجود ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا خوشی محمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھانے دار صاحب میری ساری امت چوروں ڈکیتوں دوسرے مجرموں کا کھورا اٹھاتے ہوئے گزر گئی ہے میں نے ایسے ایسے مجرم گھڑ سواروں کا بھی سراغ لگایا ہے جنہوں نے اپنے گھڑوں کے پاؤں پر مخصوص قسم کے چرمی تھیلے چڑا رکھے تھے تاکہ ان کا کھورا نہ اٹھایا جا سکے اتنا کہہ کر وہ چند ساتھوں کے لئے خاموش ہوا پھر پر بسوک لہجے میں بولا میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کنگنپور آنے والا چور آپ کے علاقے میں ہی پہنچا ہے اب یہاں اس بندے کو کیسے تلاشنا ہے یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے بہرحال میری خدمات ہر وقت حاضر ہیں میں نے کہا خوشی محمد تمہاری صلاحیتوں سے کام لے کر مجھے خوشی ہوگی ملک صاحب چور کا کھورا اٹھانے کے علاوہ بھی میں نے کچھ تفتیش کی ہے اے سائی مشکور علی نے بتایا واقعات شواہد اور چند لوگوں کے بیانات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کنگنپور کے تھانے میں جو رپورٹ درج کروائی گئی ہے اس میں مطلوب شخص بزریا ٹرین یہاں پہنچا ہے میں نے پر سوچ انداز میں سر ہلایا اور ٹھوس لہجے میں کہا اگر آپ کا مطلوب چور میرے تھانے کی حدود میں ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں وہ بچ کر کہیں نہیں جائے گا اس حصلے میں مجھے آپ کا بھرپورت تعاون بھی درکار ہے ہم ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہیں ملک صاحب اے سائی نے جلدی سے کہا آپ سے تعاون کرنے میں سرہ سر ہمارا ہی فائدہ ہے جناب میں نے سرسری انداز میں پوچھا شاہدی کا کیا حل ہے کون شاہدی اے سائی نے حیرت سے مجھے دیکھا اس موقع پر خوشی محمد بول اٹھا آپ بلائشہ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب ہاں ہاں وہی شاہدی میں نے تصدیق کی خوشی محمد نے کہا کچھ عرصہ پہلے شاہدی کا تبادلہ ہو گیا ہے اب وہ بھکر کے ایک تھانے میں تائینات ہیں آج کل ہمارے تھانے کے انچار جرانہ جمشت صاحب ہیں پھر وہ اے سائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا مشکور علی کو کنگن پر کے تھانے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس لئے یہ شاہدی کی ذکر پر علچ گیا تھا بلائشہ سے میری اچھے خاصی تعلق داری تھی مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی تھی کہ ایسائی نے اس خود اس کا ذکر نہیں کیا تھا اسی وجہ سے میں نے بلائشہ کے بارے میں اس تفسار کیا تھا بلائشہ ایک جیدار اور نیٹر پولیس افسر تھا ایک مرتبہ اس نے تنے تنخوا پانچ ڈاکووں سے دس بستہ مقابلہ کر کے انہیں خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ ڈاکو بھی خاصے ہٹے کٹے اور پیشاور مجرم تھے اس کاننامے پر بلائشہ کو امت کی طرف سے خصوصی انام بھی ملا تھا تھانہ کنگنپور کے حوالے سے میرا ذہن بلائشہ کی طرف چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد میں بلائشہ کے تذکرے سے واپس موجودہ صورتحال کی طرف لوٹایا تھا میں نے اے ایسائی سے سوال کیا مشکور علی تم نے بتایا ہے کہ تمہارے تھانے میں کسی جڑاؤ کنگن کی چوری کی رپورٹ دچ کروائی گئی ہے ذرا اس کے بارے میں تفصیلن تو بتاؤ تفصیل بس اتنی سی ہے جناب وہ کھنکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے بولا مصرو کا جڑاؤ کنگن بہت قیمتی ہے اس طلعی کنگن میں بیش قیمت جواہرات جڑے ہوئے ہیں جن میں نیلم کیاکود سمرد اور پکھراج وغیرہ شامل ہیں اس سے آپ کنگن کی وقت کا اندازہ لگا لیں ایک لمحے کو رکھ کر اس نے گہری سانس لی پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا ملک صاحب میں جس کنگن کا ذکر کر رہا ہوں اسے رکھنے کے لئے اس کی مال کرنے ایک خصوصی باکس بنوایا تھا سندل کی لکڑی سے تیار کرتا وہ منقش باکس بہت خوبصورت تدیدہ سیب ہے متذکرہ باکس کی لمبائی چڑھائی ایک جیسی ہے جو کٹ چھ انچ ہے یعنی کہ وہ ایک چوکور باکس ہے البتہ اس کی اونچائی چار انچ ہے اے ایسائی ایک لمحے کے لئے خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا مشکور علی تمہارے ایک جملے سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ مسکورہ مسرو کا کنگن کسی عورت کی ملکیت ہے آپ کا اندازہ بلکت درست ہے جناب وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا کنگن کی مالکن ایک صاحب حیثیت بیوہ ہے جس کا نام دلشاد بیگم ہے وہ کنگن پور کے ایک نزدیکی گاؤں شام پورٹ کی رہنے والی ہے دلشاد بیگم کے مطابق مسرو کا کنگن کی مالیت کمی زکم آٹھ ہزار روپے ہوگی آپ کی معلومات کے لئے واضح کرتوں کہ اس زمانے کے آٹھ ہزار روپے بہت بڑی رقم تھی آپ آج کل کے پانچ لاکھ روپے سمجھ لیں یہ جن دنوں کا ذکر ہے اس وقت بڑا سستا دور تھا اول درجہ کا سونا نبی روپے دولہ مل جاتا تھا ایک عام آدمی کی مہانہ آمنتنی ساٹھ روپے تک ہوتی تھی ایک متوسکر کا پورے مہینے کا سودا تیس پینتیس روپے میں آ جاتا تھا آٹھا دو آنے سے یعنی کہ پانچ روپے کا من اور آلہ درجہ کی ساف ستری گندم لگ بک پونے پانچ روپے من کے حساب سے دستیاب تھی ڈیر دو سو روپے میں تو شادی ہو جایا کرتی تھی اب یہ سب باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں میں نے ایس آئی مشکور علی سے استفسار کیا کیا بیوہ درشاد بیکم نے خود تھانے آکر رپورٹ دیج کروائی تھی یا اس کی طرف سے کوئی اور شخص آیا تھا یہ کام اس نے خود ہی کیا تھا جناب مشکور نے چواب دیا البتہ اس کے ساتھ چام کوٹھی کا رہنے والا ٹانگے بان محمد بوٹا بھی تھانے پہنچا تھا درشاد بیکم بوٹا ہی کے ٹانگے میں بیٹھ کر شام کوٹ سے کنگنپور آئی تھی ایک لمحے کو رکھ کر اس نے مزید بتایا ہماری معلومات کے مطابق درشاد بیکم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بلکل تنخواہ ہو گئی ہے اس کے نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی قریبی رشتے دار اس کا شوہر امتیاز علی شام کوٹ کا ایک باہیسیت زمیدار تھا کوئی تین سال پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی مشکور علی میں نے کہا اتنے باہیسیت زمیدار کی بیوہ اکیلی تھانے کیوں کر آ سکتی ہے یقیناً اس کے گھر میں دو چار ملازم تو ضرور ہوں گے ایس آئی نے جواب دیا جناب میں جہاں تک جانتا ہوں شوہر کی وفات کے بعد سے دلشاد بیکم تنہائی پسندی کا شکار ہو گئی ہے اس نے یقی بعد دیگر تمام ملازمین کی چھٹی کرتی ہے اس وقت اس کے آلی شان حویلی نمہ مکان میں صرف ایک ملازمہ ہے جیوہ نامی سورت کے عمر لگ بگ چالیس سال ہوگی میں نے ایک پوری خیال کے تحت پوچھا بے بات دلشاد بیکم کی عمر کتنی ہے وہ پیتیس چھتیس سال سے زیادہ کی نہیں لگتی جناب میں نے کہا کہ کیا دلشاد بیکم نے کسی شک پر اپنا شک ظاہر کیا ہے ہم نے یہ سوال اس سے پوچھا تھا وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا مگر اس نے کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیا کوئی ایسائی اشارہ نہیں دیا جسے ہمیں تفتیش میں کوئی خاص مدد مل سکتی البتہ اس نے چور کا خلیہ بڑی حد تک بیان کر دیا تھا میں چونک اٹھا کیا دلشاد بیکم نے چور کو دیکھا تھا جی ہاں کسی حد تک اے ایسائی نے جواب دیا جب ہی تو اس نے چور کا خلیہ بتایا ہے اور تم کہہ رہے تھے کہ اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جو تفتیش میں ماون ثابت ہو میں نے اے ایسائی کو کھورا مجرم خصوصاً چور اور ڈکیت کا حلیہ اتنا اہم ہوتا ہے پچاس فیصد کے اس دوئیسی سے حل ہو جاتا ہے وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا جناب شاید میں کچھ غلط کہ گیا تھا میں نے اے ایسائی سے اب تک ہونے والی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک روایتی پولیس والا تھا اس میں مجھے ٹیلنٹ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا جبکہ اس کے پر خلاف خوجی خوشی محمد جہاں دیدہ اور تجربہ کار شخص نظر آتا تھا ایسائی ابھی تک خوشی محمد کے بنائے ہوئے رستے پر ہی چل رہا تھا خوشی محمد کی سعادت نے بھی مجھے متاثر کیا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی ہماری باتچیت کے دوران میں مداخلت نہیں کی تھی میں نے خوشی محمد سے پوچھا چوری کی یہ وردت کب پیش آئی ہے تین دن پہلے جناب اس نے جواب دیا اس دن آگست کی اٹھارہ تاریخ تھی تین دن پہلے کا مطلب پندر آگست تھا پچھلے مہینے یعنی کہ ساون میں بہت زیادہ پارشیں ہوئی تھیں تاہم بھادوں شروع ہوتے ہی برسات کی شدت میں بازے کمی آگئی تھی برسات کے موسم میں کھرا اٹھانا ناممکن کے حد تک مشکل ہو جاتا ہے میں سمجھ سکتا تھا کہ خوشی محمد کی پیش آورانہ مہارت کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا ہوگا اسی حوالے سے میں نے سے سوال کیا خوشی محمد تمہیں کھرا تلاش کرنے میں دکت تو ہوئی ہوگی کوئی دکت سی دکت جناب وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا یہ تو اچھا ہوا کہ ساون ختم ہو گیا ورنہ اس نے جملہ ادھورت چھوڑ کر چند سیکنڈ تک اے ایس آئی کو دیکھا پھر بولا ملک صاحب ہمیں یہاں تک پہنچانے میں کھرے سے زیادہ چور کے ہلیہ نے مدد دی ہے اگرچہ دلشاد بیگم نے چور کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی تہام اس کا مشاہدہ حیرت انگیز ہے کیونکہ اس نے بزاحت کے ساتھ چور کا ہلیہ بیان کیا تھا میں نے اے ایس آئی سے مبینہ چور کے ہلیہ کے بارے میں استفسار کیا مشکور علی اس کیس میں تفتیشی افسر تھا اس نے کھاگا کر گلہ صاف کیا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا ملک صاحب جڑاو کنگن چوری کرنے والا شک دراز کامت ہے اس کا قد لگ بھگ سوات چھ پٹ ہے ہاتھ پاؤں پڑے صحت مند پوجود گھنگری آلے بال دائیں گال پر سیاہ مسہ چنے کے برابر گلے میں تین تلائی دویس والی سیاہ ڈوری سفید چکن کا کرتا لٹھے کا دیمد اور پاؤں میں دیسی خرصہ اے سائی خاموش ہوا تو میں نے تنسیہ لہجے میں پوچھا کیا چوری کی یہ واردہ دن دھالے ہوئی تھی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ وہ کتا کلامی کرتے ہوئے بولا چوری کی واردہ تو رات کے آخری پہر ہوئی تھی جناب پندرہ اگست کی رات کو یعنی کہ سولہ اگست کی صبح اور تھوڑی دیر کب تم بتا چکے ہو کہ چور کے خلیے کے بارے میں دلشاد بیکم سے پتا چلا تھا جس نے اتفاق سے چور کے ایک جھلک دیکھ لی تھی میرے لہجے میں تنس اور بے یقینی کی ملی جولی کیفیت تھی اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر تمہاری یہ دلشاد بیکم بڑی حیرت انگیز قوت مشاہدہ کی مالک ہے با خدا مجھے یقین نہیں آ رہا کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو وہ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے اور اپنی ہماکت کو فوراں محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولا جناب بات دراصل یہ ہے کہ دلشاد بیکم نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ جور اونچے لمبے قط کا مالک اور ایک صحت مند پہلوان نمائی شخص ہے جس کے بال کھونگری آلے ہیں اور یہ کہ اس نے تحمد اور کرتا پہن رکھا ہے اور ہلیے کی باقی بیان کرتا جسیات وہ میری اپنی تفتیش ہے جناب اے سائی نے جواب دیا اس موقع پر خوشی محمد نے مجھے بتایا مالک صاحب مشکور علی پہلی مرتبہ کسی کیس کی تفتیش تنخواہ کر رہا ہے یعنی اس کیس کا تفتیشی افسر اول و آخر یہی ہے شاید اسی لئے یہ ذرا گھبرہ ہٹ کر شکار ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں بہتر ہے کہ تم ہی بتاؤں میں نے کہا وہ بولا جناب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے پندرہ اور سولہ تاریخ کی درمینی رات کے آخری پہل چوری کی پارتات ہوئی تھی شام کوٹ گی بسنے ایک درشاد پیکم نے دوسری صبح سولہ تاریخ کو تھانا کنگنپور میں چوری کی رپورٹ دج کروائی اور چور کا سر سریسہ خلیا بھی بیان کر دیا اگلے روز یعنی کہ سترہ تاریخ کو اے سائی اور میں کنگنپور ریلوے سٹیشن پہنچے جہاں سے ایک روز پہلے موبیانہ چور ٹرین میں سوار ہوا تھا میں نے پوچھا آپ لوگ سترہ اگلس کو کیوں کنگنپور ریلوے سٹیشن پہنچے سولہ تاریخ ہی کو کیوں نہ کام کر ڈالا اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ موبیانہ چور شام کوٹ کے ایک گھر سے تلاو چڑاؤ کنگنٹ چرا کر کنگنپور کے ریلوے سٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا تھا میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب خوشی بابا خوشی محمد متحمل لہجے میں بولا جناب سولہ تاریخ کو شام تک ہم چور کا کھرا اٹھانے میں مصروف رہے تھے شام کوٹ میں واقع دلشاہ بیگم کے گھر سے لے کر ریلوے سٹیشن کنگر پرن تک میں نے پڑی محنت کی اپنا پورا تجربہ کام میں لائیا اور یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہمارا مطلوع بندہ اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا تھا اے ایس آئی نے کہا اس کے بعد کی تفصیل میں بتاتا ہوں جناب اے ایس آئی کی مداخلت پر خوشی محمد خاموش ہو گیا مشکور علی نے کہنا شروع کیا ملیک صاحب سول اغسط کی تاریخ میں ہم نے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ مویینہ چور شام پور سے کنگن پور ریلوے سٹیشن پہنچا تھا میں نے رات کو اپنی کار کزاری کی رپورٹ رانہ صاحب کو تھانے جا کر بھیج دی انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ریلوے سٹیشن جا کر وہاں لوگوں سے پوچھ گھٹ کروں حالانکہ اس کام کے لئے کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہ دیا تمہیں چاہیے تھا کہ اسی شام واپس تھانے جانے کی بجائے تم ریلوے سٹیشن پر پوچھتاچ کرتے وہ میرے لہجے کی کارٹ کو محسوس کرتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولا آپ بالکل ٹھیک کے رہے ہیں جناب بولتے ہوئے وہ ایک ایسا شک دکھائی دیتا تھا جس کی ہماکت میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہ ہو تھانے دار رانہ جمشہ صاحب نے مجھے ڈانٹ بھی پلائی تھی اور کہا تھا کہ اگلی صبح میں ضرور اسٹیشن جا کر مبینہ چور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں اے ایسا ای نے اپنی بات مکمل کی تو مجھے ایک شکسہ گزرا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دانستہ خود کو احمق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو اس کی آنکھیں بعض وقت جگلی کھاتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی پاستہ نہیں بلکہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ایک قدم آگے پڑھ رہا ہو میں نے اس سرے میں کافی سوچا لیکن اپنے محسوسات کی تصدیق کے لیے مجھے کوئی بھی واضح اشارہ نہ ملا چنانچہ میں نے سردست اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور اے ایسا ای مشکور علی کی جانے متوجہ ہو گیا وہ کہہ رہا تھا ملک صاحب رات کو مجھے خود بھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا تھا واقعی مجھے شام پلیٹ فارم پر موجود ڈھیلے والوں سے اور کلیوں پر غیرہ سے مبینہ چور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے تھا تاہم یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر دیا کہ اگلی صبح سیدھا کنگنپور کے ریلوے سٹیشن کا رکھ کروں گا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے اضافہ کیا ملک صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ نروس ہو گیا تھا دراصل یہ میرا پہلا پہلا کیس ہے نا اس لیے وہ جملہ آدھورہ چھوڑ کر خوانکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا میں نے عام سے لہجے میں تریافت کیا اچھا یہ بتاؤ آگلی صبح یعنی کل صبح کنگنپور کے ریلوے سٹیشن پر تم نے کون سا تیر مارا کل صبح سے میری مراد گزری ہوئی سترہ تاریخ کی صبح تھی وہ بولا چناب میں نے درشاد بیکم کا بیان کر داخلیا جب منظور احمد کو تفصیلا بتایا تو اس کا چہرہ چمک گیا میں سمجھ گیا کہ منظور احمد نے ہمارے مطلوب و بندے کو ضرور دیکھا ہوگا یہ منظور احمد کون ہے میں نے جلدی سے پوچھا منظور احمد میرا پرانا یار بیلی ہے ایس آئی نے بتایا ادھر کنگنپور کے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فوم پر اس کا چائے کا سٹال ہے کے ایک پیسٹری اور بسکٹ بغیرہ بھی ملتے ہیں اس کے سٹال پر وہ منظور احمد کی مزید تفصیل میں جانا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کی بات کتے کی اور پوچھا منظور احمد سے تمہیں کیا معلوم ہوا تھا منظور احمد نے تصدیق کی تھی جنب کہ ایسا ایک شخص سولہ اگست کو صبح وہاں آیا تھا مشکور علی نے بتایا اس شخص نے منظور احمد سے چائے اور کیک پیسٹ خریدا تھا روا روی میں منظور نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا اس شخص نے منظور کو بتایا کہ وہ بصیر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہ بات مجھے منظور ہی سے پتہ چلی تھی کہ منظور منظور کے چہرے پر دائیں گال پر چنے کے برابر سیاہ مسہ بھی تھا اور اس کے گلے میں تین تلائی والا تعویز بھی تھا اور جس میں سیاہ ڈوری بھی تھی حضی علاوہ منظور نے یہ بھی بتایا کہ اس شخص نے پاؤں میں دیسی خصہ پہن رکھا تھا اتنا کہہ کر مشکور علی چھپ ہو گیا جواب میں میں بھی خاموش رہا تو اس نے اپنے بیان کو آگے پڑھاتے ہوئے کہا میں منظور احمد کے پاس تھوڑی دے رکھ کر گلیٹ فارم کی رونک کو دیکھنے لگا اس دوران میں منظور کا ایک دو لیاقت خان بھی وہاں آ گیا منظور نے لیاقت سے پوچھا ہمارے مطلوع وندے کو دیکھا تھا لیاقت نے تصدیق کر ڈالی کہ اس نے نہ صرف مبینہ چور کو دیکھا تھا بلکہ اس سے مختصر بات چیت بھی کی تھی لیاقت نے اس سے ٹکٹ وغیرہ کے لئے پوچھا تھا جس کی جواب میں اس نے لیاقت کو بتایا کہ وہ ٹکٹ حانسل کر چکا ہے لیاقت علی کے اس تفسار پر اس شخص نے یہی بتایا تھا کہ وہ کنگنپور سے سیدھا بصیر پور جا رہا تھا میں نے جب لیاقت خان سے دوبارہ سے سوالات کیے تو مجھے پتا چلا کہ اس شخص کے حد پاؤں غیر معمولی طور پر لمبے تھے کت چھ پٹ سے زیادہ تھا جبکہ اس کے جوتے کا نمبر ساڑھے نو یا دس سے کم نہیں تھا لیاقت خان نے دلشات بیگم کے بیان کرتا حلیہ کی بھی پوری تصدیق کی تھی اے صاحب مشکور علی کا تبیر بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا مشکور علی تمہیں کل صبح یعنی کہ سترہ اغسط کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ تمہارا مطلوبہ مبینہ کنگن کنگن چور کنگنپور سے بصیر پور آیا تھا تو تم کل ہی یہاں کیوں نہیں آگئے یہ پورے چوبیس بلکہ تیس گھنٹے کی تاخیر کیوں کو تعمل کرتے ہوئے بولا وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ کل خوشی محمد میرے ساتھ نہیں تھا رانہ صاحب نے مشورہ دیا کہ میں خوشی محمد کا ضرور اپنے ساتھ رکھوں بلکہ بصیر پور ریلوے سٹیشن پر اترنے کے بعد مبینہ چور کا سراغ لگانے کے لیے مجھے قدم قدم پر خوشی محمد کی ضرورت تھی اس لیے مجھے خوشی محمد کی بابتی کا انتظار کرنا پڑا جو اپنی بیٹی سے ملنے موسا کوٹھا گیا ہوا تھا اے سائی میرے ہر سوال کا جواب اس طرح دے رہا تھا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں اور وہ اپنی مرضی کا جواب سوچ لیتا ہو اس کا یہ انتظر مجھے میکانکی اور مسنوعی لگا مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ جیسے اے سائی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بول رہا ہو تاہم میں کوشش کے باوجود بھی اس کے مقصد تک نہیں پہنچ سکا تھا وہ بتا رہا تھا ملک صاحب کل رات کو خوشی محمد واپس کنگن پر آیا اور میں آج اسے اپنے ساتھ بصیر پر لے آیا ہوں خوشی محمد نے کافی دیر کے بعد لبکو شائع کی مگر میرا آنا نہ آنا پرابر ہو گیا جناب ہم سب جیسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہلکی پھلکی بندہ باندھی شروع ہو گئی پھر جب ٹرین اٹاری کے سٹیشن پر پہنچی تو باقاعدہ بارش شروع ہو گئی پانچ چھ دن سے بارش رکی ہوئی تھی خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ بصیر پر تھانے تک پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی بارش ہو چکی تھی اب آپ خود ہی بتائیں اس مزلہ دار بارش میں کسی کے پاؤں کا کھورا ملنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے مگر ہم نے حمد نیہاری ملک صاحب ایس آئی نے پرجوش لہچے میں کہا میں نے پوچھ گت کا سلسلہ چاری رکھا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ہمارا مطلوبہ بندہ بصیر پر کے ریلوے اسٹیشن پر ضرور اترا ہے اور اسٹیشن کی عمارہ سے نکل کر پیدل ہی ایک طرف گیا ہے یہ معلومات تم نے کس طرح حاصل کی ہیں میں نے پوچھا وہ فخری علیہ جی میں بولا بصیر پر کے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک متوسط درجہ کا ہوتل ہے جس کے مالک کا نام نازم علی ہے ہوتل کا نام نعمت قدہ ہے یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے نازم علی سے سوال و جواب میں معلوم کر لیا کہ ہمارے مطلوبہ مبینہ کنگنچور نے اس کے ہوتل میں کچھ دے رکھ کر چائے وغیرہ پی تھی نازم علی نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی موجود تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ سندلی باکس اسی پوٹلی میں ہوگا ہوتل کے نزدی کی سگریٹ کی ایک دکان ہے دکان کے بجائے کھوکا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا اس کھوکے کے مالک طالب حسین نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہماری بیان کردہ خلیہ کے ایک شخص نے سولہ اغسط کے دن اس سے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا وہ تھوڑے سے توقف کے بعد بولا ملک صاحب یہ بات تو تے ہو گئی کہ ہمارا مطلوبہ چور آپ کے تھانے میں پہنچا ہے اب چور کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے ہمیں امید ہے کہ آپ بھرپور تابون کریں گے میں نے کہا آپ کے مطلوبہ چور کو برامت کر کے آپ کے خوالے کرنے میں مجھے خوشی محسوس ہوگی لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شخص یہیں قدر رہنے والا ہے یا یہ کہ وہ ابھی تک بسیر پرہی میں موجود ہے یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے جناب مشکور علی نے کہا میرے لئے جو حکم آپ کہیں میں کرنے کو تیار ہوں بلکہ میں نے تو ابھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مبینہ چور کا سراغ نہیں مل جاتا میں اور کانسٹیبل محمد نظیر یہیں بسیر پرہی میں رہیں گے عربتہ خوشی محمد کو واپس بھیجنے میں مجھے کوئی مضاقہ نہیں لگتا مجھے تمہارے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں مشکور علی میں نے عام سے انداز میں کہا پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا مشکور علی تم نے بتایا ہے کہ سولہ اگست کو مویانہ چور نے بسیر پر پہنچنے کے بعد سگریٹ کے کھوکے سے سگریٹ وغیرہ خریدے تھے طالب حسین سگریٹ والے سے وہ اس بات میں سر ہیلاتے ہوئے بولا جی ہاں آپ چاہیں تو اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے میں نے کہا مجھے تمہارے کہے پر پورا فروسہ ہے میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ مویانہ چور نے کون سے برانٹ کے سگریٹ خریدے تھے کیا تم نے دکاندار سے اس بارے میں کوئی سوال کیا تھا جی ملک صاحب میں نے طالب حسین سے اس بارے میں پوچھا تھا مشکور علی نے کہا اس کے مطابق ہمارا مطلوبہ چور نے کیچی مارکہ سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا میں نے سگریٹ کا برانٹ اپنی ٹائری میں نوٹ کر لیا اس سے پہلے میں مویانہ چور کا مکمل کھل گیا درشاد بیگم کے کوائف اور جائے وکوا کے بارے میں تمام ضروری نکات بھی اپنی ٹائری میں درد کر چکا تھا میں نے تسلیہ میں اس لحظے میں کہا مشکور علی اگر تمہارا مطلوبہ بندہ میری علاقے ہی کا رہنے والا ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بچ کر نہیں جائے گا بس جی ملک صاحب یہ میرا پہلا کیس ہے اس لیے ابھی آپ کی طاغن کی بہت ضرورت ہے مجھے وہ آجزی سے بولا اگر میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تو تھانہ انچات رانہ جمشت کی نظر میں میرے ایک مقام پن جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے ہی ایک جونئر کے طور پر سمجھتے ہوئے میری بھرپور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ میں نے پورے بسوک سے کہا اے ایسائی کی انداز میں اگرچہ ازو انکسار پایا جاتا تھا لیکن لا شعوری طور پر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عدقاری کر رہا ہو میں نے ایک دو مواقع پر پہلے بی ایسائی محسوس کیا تھا تاہم اس کی بازے اور محکول وجہ نہ ہونے کے سبب میں نے اپنے خیارات کو ذہن سے چھٹک دیا تھا دوپیر کے کھانے کے پاتے اے ایسائی نے کانسٹیبل محمد نصیر اور خوجی خوشی محمد کو واپس کنگنپور پھیج دیا اس نے خود اکیلے ہی میرے پاس رکنے کا فیصلہ کیا تھا میں نے تھانے ہی میں اس کے منچی بسترے کا انتظام کر دیا سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جو کسی جھولے سے مشابہ تھا کانسٹیبل اور خوجی کے جانے کے پاتے میں نے اے ایسائی سے پوچھا مشکور علی تفتیش کا میرا اپنا ایک الہدہ انداز ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی کارروائی کا آغاز کروں تم مجھے بہت تمام باتیں بتا دو جو اب تک بتانے سے رہ گئی ہیں میرے خیال میں تو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا مبینہ چور کے بارے میں میں مزید کچھ نہیں جانتا میرا مطلب ہے کہ کنگن اور کنگن کی مالک دلشاد پیگم کے بارے میں کنگن کی بارے میں میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے وہ ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا دلشاد پیگم کے حوالے سے میری معلومات بھی محدود ہیں میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ تین سال پہلے اس کے شوخر امتیاز علی کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سے وہ بلکل دنخواہ ہو گئی ہے امتیاز علی کا انتقال کس طرح ہوا تھا میں سمجھا نہیں جنب اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں میں نے اپنی بات کی بزاحت کرتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے کہ امتیاز علی طبعی موت مرا تھا یا کوئی خادصہ بغیرہ نہیں جناب اس نے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے میری بات کارڈ دی اور بولا امتیاز کو کوئی خادصہ پیش نہیں آیا تھا اس کی موت کا سبب دل کا جان لیوہ دورہ تھا حرکت قلب بند ہو جانے کی باعث کو چل بسا تھا میں نے پوچھا تم نے بتایا تھا کہ امتیاز علی کی کوئی اولاد بغیرہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی دونوں میں بیوی کا کوئی نزدیکی رشتہ دار ہے جی ہاں میں نے یہی بتایا تھا اے سائی نے جواب دیا میری معلومات تو یہی ہے جناب میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتیاز علی کے انتقال کے بعد تمام چائتات اور زمین کی وارث دلشاد بیگم ہی ٹھہری ہوگی یہ تو ظاہر سی بات ہے جناب میں نے کہا تمہارے بیان کے مطابق امتیاز علی خاص باہی سیت زمیدار تھا مجھے پتا چلا ہے کہ امتیاز علی کی کوئی پچاس اکڑ کے عریب قریب ذرعی زمین ہے جس میں سے بیس اکڑ شام کورٹ میں اور باقی تیس اکڑ دیگر مختلف علاقوں میں ہے میں گہری سوچ میں ٹھوک گیا تھوڑی دیر کے بعد اے سائی نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں جناب میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بچائے الٹا سوال کر دیا مشکور اس بارے میں تم نے اچھی طرح دلشاد بیگم سے پوچھ لیا تھا نا کہ یہ چوری کسی پرانی دشمنی کا شاخصانہ تو نہیں میں نے بہت قرید کر پوچھا تھا جناب وہ تسلیہ میں سنداز میں بولا دلشاد بیگم نے کسی بھی شخص پر اپنے شخص کا اظہار نہیں کیا اے سائی مشکور علی کے عمل لکھ پر تیس سال تھی وہ متناسب قط کا مالک ایک خوب روش شخص تھا اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی گشش پائی جاتی تھی اس کی صحت قابل رشت تھی اور گورے چٹے چہرے پر ہلکی ہلکی موچھیں بڑی بھلی دکھائی دیتی تھی میں لگ پک دو گھنٹے تک گھما پھرا کر اس سے مختلف سوالات پوچھتا رہا اور اس کے جوابات میں پائی جانے والی اہم باتوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا میں جب کنگن والے سندلی بکس کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو اس نے چونکتے ہوئے ایک اہم انکشاف کیا ملک صاحب وہ پیشانی پر خاتم آتے ہوئے بولا ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھولی گیا پھر وہ نفی میں کرتن ہلانے لگا انداز اس سے تھا جیسے اسے کسی وجہ سے افسوس ہو رہا ہو ایسی کیا بات ہے بھائی میں نے سنجید کی سے پوچھا وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا ملک صاحب دلشاد پیگم نے بتایا تھا کہ بکس کے جس خانے میں تلائی جڑاؤ کنگن رکھا جاتا ہے اس کے نیچے ایک خفیہ خانہ بھی ہے اور اس خفیہ خانے میں اس کا ایک خاص کاغذ بھی موجود ہے خاص کاغذ میں نے سیرے لب دھورایا کس قسم کا خاص کاغذ کوئی دستاویز وغیرہ جناب کیوں پہلیاں بچوارے ہو مشکور علی میں نے پیزاری سے کہا کھل کر بتاؤ کس نوعیت کی دستاویز اس جولیری باکس میں موجود تھی وہ ندامتہ میں اس لہجے میں بولا جناب میں اس سسرے میں آپ سے معذرت ہی کر سکتا ہوں آپ یقین کریں میں اس دستاویز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں نے دلشاعت بیگم سے پوچھا تھا لیکن اس نے کوئی بازی جواب بھی نہیں دیا بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ کوئی اہم قانونی کاغذ ہے ممکن ہے جناب کہ وہ زمین جیدہ سے متعلق کوئی اہم دستاویز ہو ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے تائیٹی انداز میں کہا اس کے بعد بھی ہمارے درمیان کنگن دلشاعت بیگم کے موضوع پر باتچیت ہوتی رہی رات کے کھانے کے بعد میں نے اے ایسا ای کو آرام کرنے کے لیے اس کے بستر تک پہنچا دیا اور خود تھانے کے پچھوارے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا آیا دوسری صبح جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اے ایسا ای مشکور تھانے میں موجود نہیں تھا وہ الہ صبح وہاں سے رخصت ہو گیا تھا یہ اطلاع مجھے میرے تھانے کے کانسٹیبل تاریک نے دی تھی وہ ان دنوں شبینہ ڈیوٹی پر تھا میرے اس تفسار پر اس نے بتایا ملک صاحب اس وقت ابھی پوری طرح اجالہ بھی نہیں پھیلا تھا کہ میمان اے ایسا ای چلا گیا میں نے اس سے پوچھا کہ ملک صاحب کو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے تو اس نے جواب دیا کہ ملک صاحب کو یہی بتایا جائے کہ اسے ایک نہیتی ضروری کام یاد آ گیا ہے اور یہ کہ وہ آج ہی کسی وقت واپس آ جائے گا اے ایسا ای کی یہ حرکت مجھے ناکوار گزری تھی اگر اسے جانا ہی تھا تو کمیزہ کم مجھے تو بتا جاتا میں ازان فجر کے وقت بیدار ہو جاتا تھا اور یہ بات میں نے اسے رات ہی میں بتا دی تھی میں نے کانسٹیبل سے پوچھا تارک کیا میمان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا جی ملک صاحب تارک نے جواب دیا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ واپس کنگن پر جا رہا تھا میں گہری سوچ میں ڈوک گیا چند لمحے بعد تارک سے پوچھا کہ اس کا سامان بغیرہ تھانے ہی میں رکھا ہوا ہے نہیں جناب وہ اپنا تھیلہ بھی ساتھ لے گیا ہے تمہاری تو رات کی ڈیوٹی ہے نا تارک میں نے کانسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جمعتے ہوئے کہا اور ڈیوٹی کا مطلب ہے چاکنا مسلسل چاکنا جی ملک صاحب میں اپنی ڈیوٹی کے دوران میں ایک لمحے کے لئے بھی قافل نہیں رہتا وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا میں پوری رات چاکتا رہا ہوں پھر تو تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مہمان اے ایسائی نے گزشتہ رات آرام سے سو کر گزاری تھی کیا میں نے دانستہ جملہ دورا چھوڑ دیا کانسٹیبل چلزی سے بولا ملک صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے تھانے میں مچھر اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ آرام سے سونا ناممکنات میں سے ہے تاہم مہمان اے ایسائی آدھی رات کے بعد پھر خبر سو گیا تھا پھر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی میں اس کے پاس چلا گیا اسی وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس سے ایک نہیتی ضروری کام یاد آ گیا تھا ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے مزید کہا ملک صاحب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ضروری کام اسے خواب میں نظر آیا ہوگا میں نے کانسٹیبل کی رائے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا اور اسے جانے کی اجازت دیتی اے ایسائی کی اچانک چلے جانے سے میں عجیب سی علجن کا شکار ہو گیا تھا ایک خیال ذہن میں یہ آتا تھا کہ فوری طور پر کنگن چور کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھاؤں دوسرا خیال یہ تھا کہ مشکور علی کی بابسی کا انتظار کروں پھر میں ایک فیصلہ پر پہنچ گیا مشکور علی کے انتظار میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر اپنے تھانے کے اے ایسائی خرشید خان کو اپنے پاس بلا لیا خرشید کی آمد پر میں نے تفصیلا اسے صورتحال سے آگا کیا مبینہ نامعلم چور کا ہلیا اسے ذہن نشین کروانے کے بعد کہا خرشید اس شخص کو بصیر پر میں تلاش کرنا ہے تم تو یہیں بصیر پر کے رہنے والے ہونا جی ملک صاحب اس نے اس بات میں جواب دیا میں چتی پشتی بصیر پر کا رہنے والا ہوں مگر بصیر پر بھی کچھ چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے مطلوبہ بندے کا سراخ لکانے میں کچھ وقت تو لگے گا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے پوچھا کیا یہ بندہ بھی بصیر پر کا ہی وسنیک ہے یا کنگن پر کا رہنے والا ہے میں نے مشکور علی سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں جواب دیا اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ مبینہ چور کا تعلق کنگن پر سے نہیں ہے مگر وہ بصیر پر کا رہنے والا ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ بھی تمہیں ہی معلوم کرنا ہوگا وہ سوچ میں پڑ گیا میں نے کہا کہ خوشید خان تمہیں جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لے جاؤ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مسکورہ شکت سولہ اگست کو بسیر پر ریلوے سٹیشن پہنچا تھا اس نے نازم علی نامی شکت کے ہوتل نعمت قدے سے کچھ کھایا پیا بھی تھا اور طالب حسین سگریٹ پروشتے کینچی مارکہ سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی خریدا تھا تم نازم علی اور طالب حسین سے بھی پوچھتاج کر سکتے ہو اوکے سر میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں خوشید خان نے کہا شاباش میں نے سرانے والے انداز میں کہا مجھے امید ہے کہ تمہاری یہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے سے چلا گیا میں روز مرہ کے کام نمٹانے میں مصروف ہو گیا پھر اس وقت میرے حیرت کی انتہا نہ رہی جب پندرہ منٹ پا دی اے ایس آئی خوشید دوبارہ میرے پاس آیا اور یہ اطلاع دی ملک صاحب بندے کا سراخ مل گیا ہے وہ کیسے بھائی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جناب اس چور کا نام رب نواز ہے اور یہ پسیر پوری میں رہتا ہے اے ایس آئی نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا میں نے کہا تمہاری فراہم کردہ اطلاع حیرت زدہ کرنے والی ہے مگر یہ تو بتاؤ تم نے یہ سب کچھ کس طرح معلوم کر لیا پندرہ منٹ میں تم اسٹیشن سے ہو کر تو نہیں آسکتے تم نے کون سا جادوی سریعہ استعمال کیا ہے جناب میں تو تھانے کی چار دیواری سے ہی باہر نہیں گیا پھر پھر کیسے معلوم کر لیا میری حیرت دو چند ہو گئی اے ایس آئی خرشید خان نے میری حیرت اور کیفیت کو بھاپتے ہوئے بتایا میں نے تھانے سے دھوانہ ہونے سے پہلے حاولتا عید محمد سے سرسری تذکرہ کیا تھا وہ پوچھ بیٹھا تھا کہ میں کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اسے اپنے ارادے سے آگا کر کے میں نے اچھا کیا یہ برا اس کا تو مجھے اندازہ نہیں مگر اس کے نتائج خاصے امید افزا اور مفید پرامت ہوئے ہیں اے ایس آئی سانس لینے کو رکا اور پھر بات چاری رکھتے ہوئے بولا ملک صاحب حوالدار عید محمد چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے میں نے جب اسے مبینہ کنگن چور کا حلیہ بتایا تو وہ فوراں بول اٹھا کہ اس حلیہ پر رب نواز سولان پورا اترتا ہے رب نواز پہلے چک گنڈا سنگھ بھی رہتا تھا پچھلے چند سالوں سے وہ بصیر پور میں ہے بصیر پور میں کہاں کس جگہ میں نے استراری انداز میں تریافت کیا جوان میں خرشید خان نے کہا ملک صاحب آپ حوالدار عید محمد کو یہاں بولا لیں یہ بات وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے اے ایس آئی کی بات معقول تھی میں نے فوراں حوالدار کو اپنے کمرے میں پھلا لیا میں نے مختصر تمہید کے بعد حوالدار سے سوال کیا بید محمد کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمارا مطلوبہ بندہ تمہارا بیان کرتا رب نواز ہی ہے جناب خلیہ کے حساب سے تو وہ رب نواز ہی ہو سکتا ہے رب نواز تمہارے علاقے چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے نا میں نے پوچھا جی ملک صاحب حوالدار نے چواب دیا وہ چند سال پہلے تک چک گنڈا سنگھ ہی میں رہتا تھا مگر اب یہیں بصیر پر میں پایا جاتا ہے یہاں وہ کیا کرتا ہے تمہیں معلوم تو ہوگا یہاں وہ ملک دلدار کی چاکری میں ہے کون ملک دلدار ملک دلدار بصیر پر کی معروف شخصیت ہے جناب اے ایسائی کرشیت نے بتایا بہت ہی طاقتور زمیدار ہے وہ کیا یہ وہی دلدار ہے جو آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا بلکل بلکل وہی جناب خوالدار نے کہا کہا جا رہا ہے کہ ملک دلدار کی الیکشن ضرور جیتے گا اس نے اپنے حریفوں میں سے دوکت اپنی طاقت کا استعمال کر کے پٹھا دیا ہے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے اب تو الیکشن میں زیادہ سب باقی نہیں رہا بڑی دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی ہیں میں نے ملک دلدار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ زبردست سیاسی چالیں چلنے کا ماہر تھا مجھے بصیر پور کے اس تھانے میں تائینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ملک دلدار سے ابھی میری بل مشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی میں نے حوالدار عید محمد اور اے ایس آئی خرشید خان کو باری باری مقاطب کرتے ہوئے کہا اب تم دونوں اس منصوبے پر کام کرو گے کسی تیسرے کو کانو کان خبر نہیں ہونا چاہیے تم نے جلد ازا جلد یہ معلوم کر کے مجھے بتانا ہے کہ آیا سولہ اگست کو کنگن پور سے بصیر پور تک ٹرین میں سفر کرنے والا شک ہمارا مطلوبہ کنگن چور رب نواز ہی تھا یا کوئی اور شک تھا اور اگر رب نواز نہیں تھا تو پھر یہ ضرور معلوم کیا جائے کہ وہ پندرہ اور سولہ اگست کی درمیانی شب کہاں تھا اب میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہونا جی بلکل سمجھ رہے ہیں انہوں نے بیق سبان کہا میں نے مختصرن حوالدار کو بھی کنگن کی چوری کے بارے میں آگا کر دیا پھر ضروری ہدایت کے بعد انہیں رخصت کر دیا اگر کنگن پور کے تھانے والوں کا مطلوبہ شک یہی رب نواز ہی تھا تو پھر یہ کیس حل ہونے کے قریب ہی تھا میں کنگن چور کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال نے چونکا دیا اور خیال یہ تھا کہ رب نواز کے بارے میں معلومات اکھٹا کرنے کے لیے عید محمد اکیلا ہی کافی تھا خرشید خان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا اس سے رب نواز کو کوئی شک گزر سکتا تھا میں نے فوری طور پر معلوم کروایا کہ وہ دونوں تھانے سے نکل چکے ہیں یا نہیں اتفاق سے وہ دونوں ابھی تھانے ہی میں تھے میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا وہ اس بلاوے پر حیران تھے میں نے پہلے خرشید خان کو مخاطب کیا تم صرف اس ٹیشن کی طرف جاؤ گے اور خوالدار تمہارے ساتھ نہیں جائے گا نازم علی اور سگریٹ فروش طالب حسین سے مل کر معلومات حاصل کرنا ہوں گی اس کے علاوہ تم اس ٹیشن کے اندر بھی جاؤ گے اور ممکن حد تک نامعلوم چور کے بارے میں جانے کی کوشش کرو گے جو حکم ملک صاحب حیر سائی خوشید خان نے فرما پرداری سے کہا اور تمیت محمد میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اپنے واقف رب نواز سے ملنے کے لیے ملک دلدار کے ٹھکانے پر جاؤ گے تم سادہ لباس میں جاؤ گے رب نواز کسی زمانے میں تمہارے کاؤں میں رہتا تھا اس لئے وہ تم پر شک نہیں کر سکتا تم اس سے دوستانہ ماخول میں ملو گے اور اپنے مخصوص حد کرنے استعمال کرتے ہوئے حقیقت حال جاننے کی کوشش کرو گے خاص طور پر یہ بات معلوم کرنا ہوگی کہ پندرہ اور سولہ اغسط کی درمیانی شب رب نواز کی کیا مصروفیات رہی تھی حوالداری محمد نے کہا اب فکر ہی نہ کریں ملک صاحب میں یہ کام بہت آسانی سے کر لوں گا میں نے ایک مرتبہ پھر ان دونوں کو رخصت کر دیا شام کے وقت اے ایس آئی خوشید خان میرے کمرے میں داخل ہوا میرے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ مہمان اے ایس آئی مشکور علی کی فراہم کردہ اطلاع سو فیصد درست تھی رب نواز جیسا ہلیا رکھنے والے ایک شخص نے نحمد قدہ سے چائے پانی پیا تھا اور تالی حسین سے سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی خریدا تھا یہ دونوں افراد چونکہ رب نواز کو ذاتی طور پر نہیں جانتے اس لئے چور کی شناخ بحیثیت رب نواز نہیں ہو سکی میں خوشید خان سے باتچیت کر ہی رہا تھا کہ حوالدار بھی واپس آ گیا اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی بڑی خبر لائے تھا ہاں بھائی محمد میں نے اسے مخاطب کیا کیا رہا ایک اچھی خبر ہے اس نے بتایا مگر میں کچھ الجا ہوا ہوں تم خبر سناؤ تمہاری الجن کو میں دور کر دوں گا میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا حوالدار نے بتایا کہ ملک صاحب پندرہ اور سولہ اگست کی درمیانی شب رب نواز بصیر پور میں نہیں تھا پھر کہا تھا میں نے چوکے ہوئے لہجے میں تریافت کیا وہ دیوال پور گیا ہوا تھا دیوال پور میں کس جگہ موزا قلعہ تارہ سنگھ حوالدار نے چواب دیا دیوال پورا زلہ اوکارہ سے شام کو زلہ قصور کافی فاصلے پر پاکے ہے اگر رب نواز بکوہ کی رات موزا قلعہ تارہ سنگھ میں موجود تھا تو پھر کنگن کی چوری کے حوالے سے اس پر شک کمزور ہو جاتا تھا میں نے ایک پوری خیال کے تحت حوالدار سے سوال کیا پید محمد کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کہ رب نواز قلعہ تارہ سنگھ کیوں گیا تھا اس کے ایک دوست کی شادی تھی وہاں عید محمد نے چواب دیا وہ ملک دلدار سے ایک دن کی چھٹی لے کر گیا تھا میں نے پوچھا تم نے یہ ساری معلومات کس طرح حاصل کی ہیں بس جناب ہے میرا بھی اپنا ایک طریقہ اکار اس نے موبھم ساتھ چواب دیا کیا تم ملک دلدار سے ملے تھے میں نے اس تفسار کیا حوالدار نے نفی میں سر ہلایا رب نواز سے تو یقینا تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی نہیں جناب اس نے تبارہ نفی میں سر ہلایا رب نواز ملک دلدار کی حوالی میں موجود نہیں تھا ملک دلدار نے اسے کسی ضروری کام سے موزا کوٹ زمانشاہ پھیجا ہوا ہے موزا کوٹ زمانشاہ بصیر پرہی میں تھا میں نے کہا عید محمد تم ملک دلدار کی حوالی میں داخل ہوئے پقیر اور رب نواز سے ملے بینا خاصی مفید معلومات جمع کر کے لائے ہو بس ملک صاحب اتفاق سے حوالی کے باہر ایک ایسا بندہ مل گیا جو ملک دلدار کی الیکشن کی تیاریوں میں پیش پیش ہے میں نے حشمت اللہ نامی شک سے تھوڑی دیر گپ شپ کی اور باتوں ہی باتوں میں درپ نواز کے بارے میں چند اہم باتیں پوچھ لیں ہم تینوں نامعلوم چور اور نامعلوم شک اور ملک دلدار کے ملازم درپ نواز کے بارے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک کونسٹرپل نے میرے کملے میں آ کر اطلاع دی ملک صاحب اے ایسای مشکور علی کنگنپر سے باپس آ گیا ہے اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہے اسے اندر بھیج تو میں نے بے ساکتا کہا چند لمحوں کے بعد مشکور علی میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں نے سرسری علیق کے بعد پوچھا بھائی تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے بس جی کچھ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کو پتائے بغیر کہاں سے چانا پڑ گیا تھا وہ قطرے شرمندہ لہجے میں بولا میں نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی تھی آخر اس نے جواب دینے سے پہلے باری باری ہم تینوں کے چہروں کو دیکھا پھر ہچکچاتے ہوئے بولا پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو میری بات کا یقین بھی آئے گا یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ میرا مزاک اڑھائیں گے ہم تمہارا مزاک اڑھائیں گے یا تمہیں سرائیں گے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پہلے اپنے بارے میں بتاؤ تو سہی ایسی کیا مجبوری تھی کہ تمہیں صبح صویرے اٹھ کر بھاگنا پڑا وہ تعمل کرتے ہوئے بولا ملک صاحب دراصل میں نے گزشتہ رات ایک مانخیز خواب دیکھ لیا تھا مشکور علی کی بات سن کر میرا دھیان کونسٹیبل تارک کے تفسرے کی طرف چلا گیا تھا اس نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی کسی خواب وغیرہ کا حوالہ دیا تھا تارک کی زمانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ مشکور علی کو کوئی ضروری کام یاد آ جانے پر اللہ صبح کنگر پر روانہ ہو گیا تھا میں نے ایسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مشکور علی میرے کونسٹیبل نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا اس لیے تم فوراں کنگر پر چلے گئے تھے مگر تم بتا رہے ہو کہ تم نے کوئی ایسا ویسا خواب دیکھ لیا تھا یہ کیا چکر ہے بھائی وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا جناب سم میں بہت جلدی میں تھا اس لیے کونسٹیبل کو میں نے ضروری کام کہہ کر ٹال دیا تھا لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں خواب کی وجہ سے کنگر پر کیا تھا ایسا کیا خواب دیکھ لیا تھا تم نے آپ مزاق تو نہیں اڑائیں گے چلو نہیں اڑائیں گے تمہارا مزاق میں نے تشفیہ میں اس انداز میں کہا اب بتاو کیا خواب دیکھا تھا وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بات بولا جناب میں نے خواب میں درشاد بیگم کو دیکھا تھا اس کا انداز خاصا پورا سرار تھا درشاد بیگم یعنی جڑاو کنگن کی مالک جی بالکل وہی درشاد بیگم وہ جلدی سے بولا وہ خواب میں تم سے کیا کہہ رہی تھی میں نے پوچھا اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری جانب ایسی نظر سے دیکھا جیسے اسے خشا ہو کہ ہم اس کی بات سن کر تماثر اڑائیں گے جب ہم پوری طرح سے اس کے جانب متوجہ رہے تو اس نے بتایا درشاد بیگم نے خواب میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ جان چکی ہے کہ میں کنگن چور کی تلاش میں کنگن پور سے بسرا پور پہنچ گیا ہوں دیکھیں بسیر پور کے حوالے سے وہ مجھے کوئی خاص خاص بات بتانا چاہتی تھی اس لئے اس نے مجھے فوراں کنگن پور بلایا تھا درشاد بیگم وہ خاص بات تمہیں خواب میں بھی تو بتا سکتی تھی میں نے نیا سنجیدگی سے دریافت کیا اس نے تمہیں کنگن پور جانے کو کیوں کہا تھا خواب کے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں جناب وہ مفکرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا پھر ایک سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے خواب میں اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور اس کی ادارت پر فوراں کنگن پور روانہ ہو گیا میں نے فروعی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا پھر درشاد بیگم نے تمہارے کنگن پور پہنچ جانے پر کون کون سے انکشافات کیے ہیں مشکور علی مشکور علی نے جواب دیا ملک صاحب جب میں کنگن پور اپنے تھانے پہنچا تو اس وقت درشاد بیگم رانہ صاحب کے پاس تھانے میں موجود تھی اگر وہ وہاں نہ پائی جاتی تو میرا ارادہ سیدھا شامکورٹ جانے کا تھا تاکہ خواب کے حوالے سے اس سے بات کر سکوں کونسٹیپل محمد نظیر اور خوشی خوشی محمد نے رانہ صاحب کو بسیر پور والی صورتحال سے آگا کر دیا تھا رانہ صاحب نے درشاد بیگم کو بتا دیا تھا کہ چور کنگن پور سے بزریا ٹرین بسیر پور پہنچا ہے مجھ پر نظر پڑتے ہی درشاد بیگم نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں نے کنگن چور کو پکڑ لیا ہے اس کے سوال کے جواب میں میں نے بتایا کہ چور انشاءاللہ بہت جلد قانون کی گرفت تمہیں آ جائے گا پھر میں نے خواب کے حوالے سے درشاد بیگم کو سب کچھ بتا دیا میری بات سننے کے بعد وہ بولی کہ خواب تو بس خیال ہی ہوتا ہے یہ اچھا ہوا کہ آپ بسیر پور ہی میں رکھنے کے بجائے کنگن پور چلے آئے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ کنگن چور بسیر پور سے تعلق رکھتا ہے اس وقت سے میرا ذہن الجھن کا شکار ہے بار بار میرے دماغ میں ایک نام کونچ اٹھتا ہے پتہ نہیں مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں درشاد بیگم کی اس بات پر رانہ جمشید نے اس سے کہا کہ اس کے دماغ میں جو نام پریشانی پیدا کر رہا ہے وہ اسے اپنی زبان پر ضرور لائے ممکن ہے اس سے موجودہ کیس میں کچھ مدد مل سکے اس بات درشاد بیگم نے کہا کہ ہمیں بسیر پور کی معروف سیاسی شخصیت ملک دلدار کی طرف سے ہوشیات رہنا چاہیے اتنا کہہ کر اے سائی خاموش ہو گیا ملک دلدار کی ذکر نے مجھے مسترف کر دیا تھا میں نے جلدی سے پوچھا ملک دلدار کا موجودہ کیسے کیا تعلق ہو سکتا ہے اس بارے میں درشاد بیگم نے کچھ بتایا ہے مشکور علی نے کہا کہ میں نے یہی سوال درشاد بیگم سے کیا تھا اور اس نے جواب میں بتایا تھا کہ ملک دلدار کسی زمانے میں اس کے مرہوم شوہر کا دوست ہوا کرتا تھا پھر کسی معاملے پر ان دونوں میں انبن ہو گئی اور ان کا ملہ جلنہ ختم ہو گیا امتیاد علی کے انتقال کے بعد تو ملک دلدار نے کبھی بھول کر بھی شامپورٹ کا رخ نہیں کیا تھا آپ شامپورٹ اور کنگنپورٹ کے تذکرے سے کسی علی جلنہ کا شکار نہ ہو اس زمانے میں موزہ شامپورٹ کو تھانا کنگنپورٹ ہی لگتا تھا آج کل کا مجھے بتا نہیں درشاد بیگم موزہ شامپورٹ کی رہنے والی تھی اور کنگن کی چوری والے کیس کی سرسے میں کنگنپورٹ تھانے میں اس کی عام دو رفت رہتی تھی جس کے لیے وہ عموماً تانگے کو استعمال کرتی تھی میں نے پوچھا مشکور علی کیا درشاد بیگم کنگن کی چوری کے سرسے میں ملک دلدار پر اپنے شکہ اظہار کر رہی ہے اس نے بعض طور پر تو شکہ اظہار نہیں کیا میمان اے ایس آئی نے بتایا البتہ دلدار کی طرف سے محتاط اور خوشیار رہنے کی بات کی ہے اس وقت میرا ذہن بہت تحزیز سے یہ کام کر رہا تھا یہی قیفیت اے ایس آئی خرشید خان اور خوالدار عید محمد کی بھی تھی بیکم دلشاد نے ملک دلدار کے حوالے سے ہوشیار رہنے کو کہا تھا کنگن چور جو ممکن طور پر سب نواز ہو سکتا تھا وہ ملک دلدار کا خاص ملازم تھا اور وہ پندرہ اور سولہ گست کی درمیانی شب پسیر پور میں نہیں تھا اگرچہ اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کی شادی میں قلعہ تارہ سنگھ گیا ہوا تھا لیکن این ممکن تھا کہ وہ قلعہ تارہ سنگھ جانے کے بجائے سیدھا شام کورٹ پہنچا ہو اور رات کی تاریخی میں کنگن چورا کر بسیر پور آ گیا ہو اگر یہ سب کچھ ایسے ہی تھا جیسے بیان کیا گیا ہے تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ کنگن کی چوری کے پیچھے ملک دلدار کا ہاتھ تھا مگر اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے رب نواز کو چیک کرنا ضروری تھا اب تک مجھے رب نواز کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملک دلدار کا بہت دار مرازم تھا اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں چند کڑیاں بھاگی تھیں اگر کو بھی مل جاتی تو یہ زنجیر مکمل ہو سکتی تھی مجھے سوچ میں دوبے دیکھ کر مہمان ایس آئی نے پوچھا ملک صاحب آپ نے اب تک کوئی کاروائی ڈالی یا نہیں میں نے چونکتے ہوئے کہا کاروائی ڈالنے کا بقت آگیا ہے مشکور علی پھر میں نے اسے مختصران رب نواز کے بارے میں بتایا میری بات سننے کے بعد وہ جوشی لے لہجے میں بولا پھر دیر کس بات کی ہے جناب ہم ابھی چلتے ہیں ملک دلدار کی حویلی پر ہم فوری طور پر وہاں نہیں جا سکتے مشکور علی میں نے کہا وہ کیوں ملک صاحب بس کی سمجھ لو کہ میں سردست ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص وجہ ہے مشکور علی نے پوچھا میں نے کہا اس کی دو بڑی وجوہات ہیں مثلا کون کون سی میں نے موتدل لہجے میں جواب دیا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت رب نواز ملک دلدار کی حویلی پر موجود نہیں ملک نے اسے کسی ضروری کام سے کور سمائنشاہ پھیجا ہوا ہے کوئی سیاسی کام ہی ہوگا مشکور علی پیچھ میں بول پڑا سنا ہے کہ ملک دلدار آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے بہت برچڑ کا حصہ لے رہا ہے بھائی میں نے کہا پھر دوبارہ اپنی بات کی طرف آتے ہوئے بتایا مشکور علی فوری طور پر ملک دلدار کی حویلی نہ جانے کی دوسرے وجہ یہ ہے کہ میں اس پر کچھا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا میں کچھ سمجھا نہیں جناب مشکور علی کے آنکھوں میں حیرت تھی میں نے بزاہتی لے سے میں کہا بات یہ ہے مشکور علی کہ میں جب پوچھ تاج کے لیے ملک کی حویلی چاہوں تو میری خواہش ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اس کے حویلی کی تلاشی بھی لوں اور اس کے لیے سرچ وارنٹ کا ہونا ضروری ہے جو کل صبحی عدالت سے حاصل کیا جا سکتا ہے ملک دلدار جیسے طاقتور سیاسی آدمی پر بڑی پلاننگ سے ہٹ ڈالنا ہوگا سمجھے تم بلکل سمجھ گیا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا جناب آپ نے رب نواز کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اور دلشاد بیگم نے ملک دلدار کے حوالے سے جو نشاندہ ہی کی ہے اس کی روشنی میں مجھے پورا یقین ہے کہ جڑاو کنگن کی چوری میں ملک دلدار ہی کا ہاتھ ہے ہم رات گئے تک کنگن اور ملک دلدار کے بارے میں باتیں کرتے رہے پھر میں آرام کرنے کی قرض سے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا دوسری صبح میں سرچ بارنٹ حاصل کرنے اطالت نہ جا سکا تھانے میں بلوے کا ایک کیس آ گیا تھا نہری پانی کی تقسیم کے سلسلے میں دو چھوٹے زمیداروں میں جھکرا ہو گیا تھا دونوں طرف سے خاصت جانی نقصان ہوا تھا اس مارکے میں چار افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے دونوں پارٹیاں تھانے میں موجود تھیں میں نے پوری ضروری کارروائی کر کے چند افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا اس معاملے کو سیدھا کرتے کرتے دوپیر ہو گئی مجھے جب سرکھ جانے کی پرست ملی اس وقت دوپیر کے دو بجرے تھے عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا اب آئندہ روزی سرچ وارنٹ حاصل کیے جا سکتے تھے تاہم شام کے وقت میں نے حاولدار عید محمد کو ملک دلدار کی حویلی کی طرف روانہ کیا تاکہ بوت تاسہ ترین اطلاعات لے کر آئے عید محمد نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ طرف نواز کوٹ زمانشاہ سے لوٹ آیا تھا اس کے ساتھ عید محمد نے یہ اطلاع بھی دی کہ ملک دلدار بزادے خود حویلی میں موجود نہیں تھا پوچھنے پر اسے پتا چلا تھا کہ ملک دلدار اردگرد کے گاؤں کا سیاسی دورہ کرنے کیا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے کے لیے ذہنی طور پر ہمفار کر سکے دو دن کے اس دورے میں ملک دلدار نے کلاد دیوہ سنگھ چورستہ میاں خان روحیلا تاجے کا چک شاہ محمد بودلا میزاپور اور دی پالپور بغیرہ چانہ تھا اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ آئندہ دو دن تک ہم ملک دلدار سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے اس صورتحال نے مجھے الچا دیا تھا میرے تھانے کے ایسائی خرشیت کان نے کہا ملک صاحب یہ اچھا موقع ہے ملک دلدار دو روز کے لیے بصیر پور سے باہر گیا ہوا ہے اس دن میں ہم رب نواز پر ہاتھ دال سکتے ہیں ملک دلدار کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا اس طرح ہم رب نواز سے حقیقت حال جانے میں کامیاب ہو جائیں گے تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے خرشیت کان میں نے تائیدی لہجے میں کہا پھر خانہ پوری کے لیے مشکور علی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے بھائی میرے استفسار پر مشکور علی چین بچہ بھی دکھائی دینے لگا ہچکچاتے ہوئے بولا ملک صاحب اس طرح کوئی گرور نہیں ہو جائے گی کیسی گرور مشکور علی میرا مطلب ہے کہ وہ اٹکتے ہوئے بولا اگر واقعی کنگن کی چوری ملک دلدار کے ہی ایمہ پر کی گئی ہے تو نم نواز پر ہاتھ ڈالنے سے ملک دلدار خوشیار ہو سکتا ہے تمہارے خیال میں ہمیں براہ راست ملک پر ہاتھ ڈالنا چاہیے جی ہاں میرا تو یہی خیال ہے مشکور علی نے سر کو تائیدی چمبشتی اور اس کے لئے ہمیں کبھی تک کم دو دن انتظار کرنا ہوگا میں نے پر سوچ لے جمعے کہا لیکن میں دو دن تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا مشکور علی ملک دلدار جب واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے پہلے تو رب نواز کی خبر تو لے لیں اے ایس آئی کھرشت خان نے کہا ملک صاحب اگر آپ کا حکم ہو تو میں رب نواز کو پکڑ کر کھانے لے آؤں ہاں بھائی یہ کام بہت ضروری ہے میں نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ دو کونسٹی پیلز بھی لے جاؤ خرشت خان اسی وقت اٹھ کر چلا گیا میں نے بازی طور پر محسوس گیا کہ مہمان اے ایس آئی کو میرے فیصلہ پسند نہیں آیا تھا میں اس موقع پر مشکور علی کی دلداری نہیں کر سکتا تھا کام کرنے کا میرا اپنا ایک انداز تھا اور میرا خیال تھا کہ میں نے رب نواز کو تھانے بلانے کا بروقت فیصلہ کیا تھا مجھ تباہ افراد کو ٹھیل دینا کیس پکارنے کی مترادف تھا حوالدار تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو مہمان اے ایس آئی نے مجھ سے کہا ملک صاحب آپ رب نواز سے کس قسم کے سوالات کریں گے مجھے اس کا ہی سوال ناکوار گزرا تہاں میں نے اپنی ناپسندیدگی کو چہرے سے جاہر نہیں ہونے دیا کسی کسی وقت مشکور علی مجھے ایک احمق فلس والا نظر آتا تھا اور کبھی کبھی کیوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خود کو بے وقوف ظاہر کرنے کی ادھکاری کر رہا ہو اس کی شخصیت ایک بڑے تضاد کا شکار تھی معلوم نہیں اس تضاد میں اس کی فطرت کا کتنا خات تھا اور خود اس کا اپنا کتنا خات تھا میں نے متحمل انداز میں چواب دیا مشکور علی میں رب نواز سے تمہارے سامنے ہی پوچھ کرتا ہوں تم خود دیکھ لے نا میں کس قسم کے سوالات کر رہا ہوں آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں خامہ خان آپ کے معاملات میں دخل دیتا ہوں وہ معذرت خان انداز میں بولا اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو ملک صاحب تو میں معافی چاہتا ہوں یہ اس کا ایک اور نئے انداز سامنے آیا تھا میں نے سوچا مشکور علی ایک پراغندہ طبع شخص ہے وہ مختلف مواقع پر مختلف قسم کے روئیے کا مظاہرہ کرتا ہے میں نے اس کی مسئلے کو اپنے ذہن سے پوری طرح چھٹکتے ہوئے کہا مشکور علی بے فکر رہو تمہاری کوئی بات مجھے پوری نہیں لگی پھر اس کی تسلی کے لئے مزید کہا تم اگر کہہ بگاہے میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہو تو تمہیں اس کا استقاق حاصل ہے حقیقتاً یہ تمہارا ہی معاملہ ہے جو اب ہمارا مشتر کا معاملہ بن گیا ہے یہ کہ اس دو تھانوں کی مدد سے حل ہوگا تھانا کنگنپور اور تھانا پسیرپور کا پورا عاملہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور وہ پلیٹ فارم ہے تلائی جڑاو کنگن کی تلاش میری اس وضاحت پر وہ مطمئن نظر آنے لگا اسی وقت حوالدار عید محمد کمرے میں داخل ہوا اس کے حد میں ایک ٹریپی تھی جس میں چائیدانی کے علاوہ چار کب بھی موجود تھے چائے پینے کے دوران میں ہمارا موضوع گفتگو رب نواز نہیں تھا نہ ہی ہم نے کنگن کے بارے میں کوئی بات کی تھی ہمارے درمیان پولیس قانون قانون شکنی اور جرائم کی پڑتی ہوئی شرابت تبادلہ خیالات ہوتا رہا غروب آفتاف سے چند منٹ پہلے رب نواز کو تھانے پہنچا دیا گیا تاہم اسے ہتھکڑی لگائے بغیر تھانے لائے گیا تھا میں نے مہمان اے ایسائی مشکور علی اور خوالدار عید محمد کو اپنے کمرے میں رکھنے کے لئے کہا اور رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا رب نواز اس حلوے پر سو فیصد پورا اترتا تھا جو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر رکھا تھا اس کی عمر لگ بھٹ تیس ساتھ رہی ہوگی وہ ایک قبرو جوان تھا اور ڈیلڈو سے کچھ پہلوان ہی نظر آتا تھا وہ اپنے تھانے بلائی جانے پر خاصہ حیران دکھائی دیتا تھا میں نے اسے سر تاپا گہری نظر سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا رب نواز کیا تم جانتے ہو کیوں تمہیں یہاں کیوں لائے گیا ہے تھانے دار صاحب وہ حیرت آمیج لہچے میں بولا میں کچھ نہیں جانتا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلائے آیا ہے دیکھ رب نواز میں نے سن سن آتے ہوئے لہچے میں کہا میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں جو لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں میں انہیں ہر ممکن ریاج دیتا ہوں مگر جو لوگ مجھے چکر دینے کی کوشش کریں اور میرے سوالات کی جوام میں غلط بیانی سے کام لیں ان کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرتا ہوں ایک لمحے کو رکھ کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات کو آگے پڑھاتے ہوئے کہا اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میں تمہارے ساتھ کون سا رویہ اختیار کروں وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا میں تو یہی چاہوں گا جناب کہ آپ میرے ساتھ نرمی کا رویہ اپنائیں اس کے لئے تمہیں میرے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہوگا میں ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہوں جناب فیلحال تم صرف اتنا تعاون کرو کہ میرے ہر سوال کا ٹھیک اور سچا جواب دو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ بولا اب پوچھیں جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں کوچش کروں گا کہ آپ کی توقعوں پر پورا اتر سکوں وہ ابھی تک بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا اس کی پزک قطعے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اکھر مزاز شخص ہوگا ایسے لوگ تعاون کے لئے آسانی سے تیار نہیں ہوتے رب نواز کی یہی اطا مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی میں نے اسے گھسنے کے لئے ذرا مختلف ذاویے سے سوالات شروع کر دیئے میں نے پوچھا رب نواز گزشتہ روز تم بصیر پور میں نہیں تھے سچ سچ بتاؤ تم کہاں گئے تھے جناب میں کوٹ زمانشاہ گیا ہوا تھا اس نے جواب دیا وہاں کیا لینے گئے تھے ملک صاحب نے ایک ضروری کام سے بھیجا تھا جناب ملک دلدار آج اپنی حویلی میں نہیں ہے میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ کہاں گیا ہے رب نواز نے وہی جواب دیا جو مجھے پہلے سے معلوم ہو چکا تھا یعنی ملک دلدار ان دنوں پاس پاس کے گاؤں دہات کا دورہ کرنے کیا تھا اور دو دن بعد اسے پاپس آنا تھا یعنی متوقع طور پر بائیس اگست کی شام کو میں نے ذرا مختلف انداز سے سوال کیا رب نواز چار پانچ روز پہلے بھی تم بصیر پور سے باہر گئے تھے اس کے چہرے کے تاثرات میں نمائن تبدیلی پیدا ہوئی دھوک نکلتے ہوئے بولا جی ہاں گیا تھا دھانے دار صاحب میں نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے میں قلعہ تارہ سنگھ گیا تھا جناب مجھے پتہ چلائے کہ تم پندرہ اگست کو دوپہر کے بعد بصیر پور سے روانہ ہوئے تھے میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمعتے ہوئے کہا اور سولہ اگست کو واپس آئے تھے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نن نہیں وہ اٹھا کٹھا کھر بولا آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں جی ملک تلدار صاحب نے مجھے صرف ایک دن کی چھٹی تھی کیا تم کسی ضروری کام سے قلعہ تارہ سنگھ گئے تھے کام تو ضروری ہی تھا جناب کام کی نویت بتاؤگے وہ جی وہ خبرائے ہوئے انداز میں بولا وہاں قلعہ تارہ سنگھ میں میرا ایک سجن رہتا ہے زہیر احمد اس کی شادی تھی اس دن میں اس کی شادی میں شرکت کرنے پہاں کیا تھا میں مسلسل اس کے آنکھوں میں کھور رہا تھا اس کے جواب پر میں نے سخت لہجے میں کہا رب نواز میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں بہت نارواز سلوک کرتا ہوں جناب میں نے آپ سے کچھ جھوٹ نہیں بولا وہ نظر چھوٹے ہوئے بولا میں نے اس کے انداز سے سمجھ لیا تھا کہ وہ کچھ چھپانے کے لیے غلط پیانی سے کام لے رہا تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تریافت کیا رب نواز اگر بعد میں تمہاری کوئی بات غلط ثابت ہوئی تو تمہارا حشر پورا بصیر پر دیکھے گا وہ خاموش رہا اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے حوالدار عید محمد کو مخصوص اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ با وقت ضرورت اسے اپنے ہاتھ پاؤں کو زہمت دینا ہوگی عید محمد کرسی سے اٹھا اور رب نواز کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا مہمان اے ایسائی مشکور علی اید منان سے کرسی پر بیٹھا یہ تبتی چکار روائی دیکھ رہا تھا میں نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا تم خوالدار عید محمد کو جانتے ہو وہ عید محمد کی طرف شناسہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولا جی جانتا ہوں کیسے جانتے ہو میں پہلے عید محمد کے گاؤں میں ہی رہتا تھا گاؤں کا نام کیا تھا جناب ہمارے گاؤں کا نام تھا جگ گنڈا سنگھ اس نے بتایا میں رب نواز کو دھیان میں لگانے کے لیے یہ غیر متعلق سوالات کر رہا تھا میں چاہتا تھا کہ رب نواز کو بہت سانی اپنے تفتی شجال میں چکر لوں رب نواز تم نے کتنا عرصہ پہلے عید محمد کا گاؤں چھوڑ دیا تھا میں نے پوچھا وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا تقریباً دس سال پہلے تم ملک دلدار کے پاس کب سے ہو کافی عرصہ ہو گیا ہے جناب کافی کتنا کوئی آٹھ سال تو ہوئی گئے ہوں گے جی میں نے ساویہ سوالات تفتیل کر دیا رب نواز ذرا یہ تو بتاؤ کہ چار روز پہلے جب تم اپنے دوز صحیح رحمت کی شادی میں شرکت کرنے کلہ تارہ سنگھ گئے تھے تو باب سیر سے پہلے تم کب اور کہاں کہاں گئے تھے مم میں میں اور کہیں بھی نہیں گیا تھا جناب وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا میں نے حوالدار کو آکھا اشارہ کیا اس نے میرے اشارے کو فالو کرتے ہوئے رب نواز کی قدی پر ایک زورتار مکہ رسید کیا رب نواز کرا کر رہ گیا میں نے گردار آباز میں کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا جھوٹ بولنے والے کو میں پرداش نہیں کرتا مم میں میں نے جھوٹ نہیں بولا وہ حق لائیا اس علم ہے حوالدار عید محمد نے اس کی پنڈی پر تھوٹا رسید کرتے ہوئے اسی لئے انداز میں کہا خبیز کی اولاد غلط پیانی سے کام لیتے ہو میں نے روپ دار آواز میں کہا رب نواز پندرہ اور سولہ آگست کی درمیانی رات تمہیں شام کورٹ میں دیکھا گیا تھا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو مم میں بھلک کیا کہ سکتا ہوں جناب حوالدار نے سری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک زناتے دار چھاپر رسید کیا اور پھر ٹانٹ آمیز لہجے میں کہا اوے پندر کی نسل ملک صاحب کی بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو جناب میں شام کورٹ نہیں گیا تھا یہ تو جانتے ہوگے یہ شام کورٹ ہے کہاں پر میں نے پوچھا اس نے بتایا جناب شام کورٹ شاید شاید کنگنپور کا کوئی گاؤں ہے شاید آش میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا وہ میری نگاہ میں پوشیدہ تنس کے ہلکورے لیتے طوفان کا اندازہ نہیں لگا سکا مطمئن کھڑا میری طرف دیکھتا رہا میں نے مبھم سے انداز میں کہا اب تم واقعی مجھ سے تعاون کر رہے ہو رب نواز وہ بدستور خاموش کھڑا رہا میں نے پوچھا اگر تمہیں اتنا معلوم ہے کہ شام کورٹ کنگنپور کا کوئی گاؤں ہے تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ شام کورٹ میں ایک مالدار بیوہ دلشاد بیگم بھی رہتی ہے میں کسی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا وہ بے ساختہ بولا اس کے جواب کی میکنیکی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا ایسا جواب اسی صورت میں ممکن تھا کہ اس بارے میں پہلے سے سوچ سمجھ رکھا ہو میں نے کہا میں اس دلشاد بیگم کی بات کر رہا ہوں جس کے مکان میں تم نے نقب لگائی تھی میں نقب وہ مسنوی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا رب نواز کان کھول کر اچھی طرح سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پندرہ اور سولہ اگست کی ترمیانی شب کے آخری پہل تم شام پورٹ میں رہنے والی مالدار بیبا دلشاد بیگم کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے ہو بتاؤ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا جناب وہ نیم احتجاجی لہجم میں چیخا اس کا جملہ ختم ہوتے ہی خابلدہ عید محمد عملی میدان میں اتر آیا اور رب نواز پر لاد گھوسوں کی پرسات کر دی چند سیکنڈ کے اندر اندر رب نواز کی اچھے خاصی درگت بن چکی تھی اگرچہ رب نواز ایک ہٹا کٹا شک تھا لیکن عید محمد بھی کسی سینڈوں سے کم نہیں تھا پھر عید محمد کو اس پر ایک نفسیاتی برطری بھی حاصل تھی ظاہر ہے رب نواز ایک خابلدار پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور وہ بھی تھانے کے اندر اس وقت رب نواز باقاعدہ کانپ رہا تھا میں نے کڑک کر کہا رب نواز کچھ آیا سمجھ شریف میں یا تھوڑی کوشش اور کی جائے وہ منت آمی اس لحظے میں بولا چنام میں نے کچھ نہیں کیا آپ خاما خام مجھ پر شک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بات تمہاری سمجھ میں آئی نہیں میں نے اسے کھورا عید محمد نے کہا ملک صاحب آپ اس سورما کو ایک گھنٹے کے لئے میرے حوالے کر دیں پھر دیکھیں یہ کیسے زبان نہیں کھولتا اس کی تو میں نہیں عید محمد میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا میں پہلے سیدھیں انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کروں گا اگر خاطر خانہ تائج پرامت نہ ہوئے تو پھر میں اسے ایک گھنٹہ نہیں بلکہ پوری رات کے لئے تمہاری تحویل میں دے دوں گا مجھے معلوم ہے تم گھی نکالنے کے لئے نہ صرف انگلی ٹڑی کرنے کے ماہر ہو بلکہ اگر ضرورت محسوس کرو تو انگلی ٹوڑنے سے بھی تریک نہیں کرتے ہو پھر میں رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے سنجید علیہ جمعہ کہا رب نواز ہماری معلومات کے مطابق تم پندرہ اور سولہ اگست کی درمیانی رات چوری کرنے کی قرض سے دلشاد بیگم کے گھر میں گھسے تھے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہے ہو ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اس کے چہرے کا چائزہ لیا پھر سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا رب نواز تم نے درشاد بیگم کے گھر سے ایک نہایت قیمتی تلائی جڑاؤ کنگن چرایا ہے اور وہ کنگن سندل کی لکڑی سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے باکس میں تھا کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو میں نے کوئی کنگن نہیں چرایا جناب وہ ڈھیٹائی سے بولا میں نے کہا تم جتنا چی چاہے جھوٹ بولو مگر میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آؤں گا میرے شکندے میں فسا ہوا مجرم چھوٹ نہیں سکتا رب نواز یہ بات سہن نشین کر لو میں کل صبح اپنے دو آدمی قلعہ تارہ سنگھ روانہ کروں گا وہ وہاں سے معلوم کر لیں گے کہ تم کسی زہی رحمت کی شادی میں شرکت کرنے قلعہ تارہ سنگھ گئے تھے یا نہیں اور میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا اور تیز نظر سے رب نواز کو کھوننے لگا وہ میرے نگاہ کی تاپنا لاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اب بھی وقت ہے اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی برتنے کی کوشش کروں گا بتاؤ وہ قیمتی جڑاؤ کنگن کہاں ہے میں کنگن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ کمزور سی آواز میں من من آیا میں نے کہا مجھے سختی پر نہ اکساؤ اور اپنا آواز میں نے پتھروں کو پولنے پر مجبور کیا ہے تم کہاں کے مام خان ہو آپ پتہ نہیں کون سے کنگن کی بات کر رہے ہیں وہ ڈھٹائی سے بولا میں شام پورٹ گیا ہوں اور نہ ہی کسی دلشاد بیگم کو جانتا ہوں لیکن دلشاد بیگم تو تمہیں اچھی طرح جانتی ہے میں نے سہری لیلے چے میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جلدی سے بولا میں نے کہا اس نے کنگن پورٹ تھانے میں کنگن کی چوری کی رپورٹ درد کرواتے وقت تمہارا مفصل خلیہ بھی بیان کیا تھا اسی خلیہ کی مدد سے ہم تم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اچھا یہ بات ہے وہ طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا میں تو کچھ اور سمجھا تھا تم کیا سمجھے تھے رب نواز میں نے اس تفسار کیا وہ بولا آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کس بات سے تم ڈر گئے تھے جناب آپ نے کہا تھا نا کہ دلشاد بیگم مجھے اچھی طرح جانتی ہے وہ مطمئن انتاز میں بولا حالانکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ دلشاد بیگم نے میرا خلیہ تھانے والوں کو بتایا تھا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے بات کھما دی جناب ممکن ہے کہ دلشاد بیگم کا کنگن چوری کرنے والا مجھ سے ملتا جلتا کوئی اور شخص ہو دنیا میں ایک جیسی جسامت اور وضعقتے کے کئی افراد ہو سکتے ہیں ایسا ہونا ناممکن تو نہیں مگر میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر رب نواز کو ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا اور پھر کہا مگر دلشاد بیگم کا کنگن چوری کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ تم ہی اور رب نواز آپ کی بات اتنے بسوک سے کس طرح کہہ رہے ہیں جناب وہ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت میں نے زہر خند لہجے میں کہا ایک ثبوت تو کل دیوالپور سے آ جائے گا یعنی کہ موزد قلعہ تارہ سنگھ سے میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر خزر گیا میں نے مزید کہا اس کے علاوہ بھی میرے پاس ثبوتوں کی کمی نہیں ہے رب نواز کنگن کی مالک دلشاد بیگم نے تمہاری صرف ایک چھلک دیکھی تھی اس نے تمہاری جو نشانیاں بتائی ہیں وہ منوان تم میں موجود ہیں پھر ایک ماہر خوجی نے تمہارا خورا اٹھایا ہے خوجی خوشی محمد کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ تم شام کورٹ یعنی کہ دلشاد بیگم کے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے کنگن پورٹ ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے جب تم کنگن پورٹ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ پہنچے تو صبح ہو چکی تھی مسکورہ پلیٹ فارم کے ٹی اسٹرول سے تم نے چائے پی تھی اس ٹی اسٹرول کے مالک منصور احمد نے تمہارے حلیے کی تصدیق کی ہے پھر لیاقت خان نامی ایک کولی سے بھی تمہاری مختصر بات چیت ہوئی تھی جس نے تم سے ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا کولی لیاقت خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تم کنگن پورٹ سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے اس ٹرین کا پہلا اسٹیشن یعنی کنگن پورٹ کے بعد والا اسٹیشن ہے اٹاری اور اٹاری کے بعد آتا ہے بصیر پورٹ میں نے ایک رمے کا توقف کیا اور پھر کہا میری معلومات کے مطابق تم تو بصیر پورٹ کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے تھے یعنی سولہ آگست کو رب نواز نے حراسہ نظر سے مجھے دیکھا میں نے کہا بصیر پورٹ کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر تم نے نازم علی کے نعمت قدے سے چائے پھانی پیا اور پھر طالب حسین کے کھوکے سے تم نے اتنا کے کر میں خاموش ہو گیا پھر ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا رب نواز کیا تم سگریٹ پیتے ہو اس نے اس بات میں جواب دیا میں نے پوچھا کون سا برانڈ یہ کیا ہوتا ہے جناب وہ برانڈ کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا میں نے وضاحت کی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم کون سا سگریٹ پیتے ہو مثلا ہتوڑا مارکہ بگلہ مارکہ لالٹین مارکہ میں جملہ نام کمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے رب نواز کی طرف دیکھنے لگا وہ جھٹ سے بولا جناب میں تو کینچی مارکہ سگریٹ پیتا ہوں میں نے دانستہ کینچی مارکہ سگریٹ کا نام نہیں لیا تھا رب نواز کی تصدیق کے بعد میں نے کھکار کر گلہ صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا رب نواز سولہ اگست کو تم نے طالب حسین سگریٹ فروش کی دکان سے کینچی مارکہ سگریٹ ٹائف پیگٹ بھی خریدا تھا وہ سرا سیما دکھائی دینے لگا میں نے سخت لہجے میں پوچھا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں تو جناب سولہ تاری کو دیبالپور سے آیا تھا وہ کمزور سے لہجے میں بولا موزا قلعہ تارہ سنگھ میں زہیر احمد کی شادی تھی قلعہ تارہ سنگھ سے میں پہلے دیبالپور پہنچا تھا پھر بس میں بیٹھ کر بسیر پور آ گیا تھا مگر آپ تو ٹرین والی کہانی سنا رہے ہیں اور اور کنگنپور وغیرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں جناب میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی اور شام پورٹ کی دلشات بیگم کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں پھر ان کا کنگن چوری کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے میں نے سب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کیا تمہارا ملک دلدار بھی دلشات بیگم کو نہیں جانتا میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو میں نے مائن اخیز انداز میں کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب اوے مطلب کے گھوڑے میں نے اسے چھڑکا تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ملک لگ بھگ آٹھ سال سے ملک دلدار کے تم ملازم ہو بتایا تھا کہ نہیں بتایا میں نے سخت لہجے میں پوچھا بتایا تھا جی وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا میں نے کہا میں جس دلشات بیگم کا پوچھ رہا ہوں تین سال پہلے اس کے شوہر امٹیاز علی کا انتقال ہو گیا تھا امٹیاز علی شام پورٹ کا مشہور زمیدار تھا پورے پچاس اکر زمین تھی اس کے پاس اور یہ امٹیاز علی تمہارے ملک دلدار کا دوست تھا ملک دلدار اکثر اسے ملنے شام پورٹ جاتا رہتا تھا تم تو آٹھ سال سے ملک دلدار کے ساتھ ہو کیا تم اتنے ہی بے خبر ہو اور اگر تم اس قدر نالائک ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک دلدار نے تمہیں کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے تمہارا شمار تو ملک دلدار کے قابل اعتماد دوستوں میں ہوتا ہے وہ تھوک نگل کر حلق کرتے ہوئے بولا آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں کونسی باتیں یہی امٹیاز علی دلشاد بیگم والی باتیں میں نے کہا رب نواز تم جتنا بے وکوف نظر آنے کی کوشش کر رہے ہو اتنے ہو نہیں مجھے تو تم پڑے کھوچل دکھائی دیتے ہو ایک لمحے کو رکھ کر میں نے کہا دلشاد بیگم اور امٹیاز علی کے بارے میں تمام معلومات خود دلشاد بیگم نے تھانہ کنگنپور کے انچارج کو فراہم کی ہیں اور ملک دلدار کا حوالہ بھی اس نے ہی دیا ہے وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا کنگنپور کے تھانے کا بصیر پور کے تھانے سے کیا تعلق ہے حوالدار عید محمد اس موقع پر چھپ نہ رہ سکا خاصے کھرے ڈولے لہجے میں بولا ان دونوں تھانوں کا تعلق وہی ہے آپس میں جو تمہاری ماں کا تمہارے باپ سے تھا کیا اتنے قریبی تعلق کو بھی تم بھول جاؤ گے میں نے ہاتھ کی اشارے سے حوالدار کو مزید بدقلامی سے روک دیا ورنہ وہ تو خاصا خوفناک انداز اختیار کر چکا تھا میں نے رب نواز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کو جانتے ہو اس کے ساتھ ہی میں نے مہمان اے سائی مشکور علی کی طرف اشارہ کر دیا مشکور علی اس وقت سادہ لباس میں تھا تفتیش کے دوران میں رب نواز نے متحد بار مشکور علی کی طرف دیکھا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک مرتبہ بھی شناسائی کی چمک مجھے نظر نہیں آئی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ رب نواز کے لیے اجنبی تھا میری توقع اور انداز کے ان مطابق وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا نہیں جناب میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا پھر اس نے سوال بھی کر ڈالا یہ صاحب کون ہیں یہ اسسٹینٹ سب انسپیکٹر مشکور علی ہے میں نے مہمان اے سائی کا تعرف کراتے ہوئے کہا مشکور علی کنگن پر سے تمہارے پیچھے یہاں پہنچا ہے یہی اس کیس کا تفتیشی افسر بھی ہے رب نواز کے چہرے پر خبرات کے آسان نموتار ہوئے واپس نہیں جائے گا اگر تم کسی بڑے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرافت سے وہ مسلوکت جڑاؤ کنگن ہمارے حوالے کر دو اور اگر تم نے چوری کسی اور شک کے ایمہ پر کی ہے تو بھی بتا دو ممکن ہے ایسی صورت میں کنگن کی بازیابی کے بعد میں تمہارے ساتھ ریاض پر دوں تھوڑی دیر پہلے اس کے چہر پر جو خبرات ظاہر ہوئی تھی وہ جاتی رہی اور رب نواز قطر مضبوط لہجے میں بولا تھانے دار صاحب آپ خاما خام دباؤ ڈال کر مجھ سے کچھ قبول کروانا چاہتے ہیں میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کنگن کی چوری میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے خدا کے لئے مجھے جانے دیں میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ایسے کیسے جانے دیں گے تمہیں سرکاری سان حوالدار عید محمد نے اسے خونخار نصروں سے کھورا ابھی تو ہم نے تمہاری کوئی خاطر توازو بھی نہیں کی یہ وہ جگہ ہے بچو جہاں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی اپنی مرضی سے چاہتا ہے ہم خود تمہیں پکڑ کر لائے ہیں جب دل چاہے گا خود ہی چھوڑ دیں گے ہمیں بھی تو کچھ خدمت کا موقع دو ہم ایمانوں کو روکہ سکھا تھوڑا ہی جانے دیتے ہیں کیا ارادہ ہے رب نواز میں نے تنزیہ لیچے میں کہا سچ بول کر صحیح سلامت واپس جانا چاہتے ہو یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے میں نے تو اب تک سب کچھ سچی بولا ہے جناب وہ سیمہ ہوئے لیچے میں پولا حوالدان نے کہا ملک صاحب لاتوں کی پھوت باتوں سے نہیں مانتے ان پر اسپیشل فارمولہ استعمال کرنا پڑتا ہے میں رب نواز رب نواز کے مرض کو بہت خوبی سمجھ گیا ہوں اگر آج کی رات یہ میرے زیر علاج رہا تو انشاءاللہ صبح تک شافی علاج کر دوں گا اس کا میں نے سوالیاں نظر سے رب نواز کو دیکھا جب اس نے تعاون کے لیے زبان نہیں کھولی تو میں نے حوالدار عید محمد سے کہا عید محمد رب نواز تمہارا پرانا گرائی ہے کسی زمانے میں یہ بھی جگ گنڈا سنگھ سے تعلق رکھتا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زبان آسانی سے سمجھ جائے میں آج کی رات اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں مجھے صبح تک نتائج چاہیے مفید اور خوصلہ افضار نتائج کیا سمجھے بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب حوالدار نے مائنہ خیص لہجے میں کہا میں نے مہمان ایسائی سے کہا مشکور علی تم نے اپنے تھانے کی تفتیش کے طور طریقے بہت دیکھیں ہوں گے آج کی رات میرے حوالدار کا اسٹائل بھی ملاحظہ کرو یہ اپنے کام کا اسپیشلسٹ ہے ممکن ہے کہ تمہیں سیکھنے کے لئے کوئی نئی بات مل جائے شکریہ ملک صاحب وہ ممنونیت سے بولا میں آپ کے اس طابون کو عمر پھر قیاد رکھوں گا آپ نے واقعی سینئر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے حالانکہ میرا تعلق تو آپ کے تھانے سے بھی نہیں ہے میں نے کہا مشکور علی تمہارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے میرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے ہم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں تھانہ الگ الگ ہے تو کیا ہوا تھانوں وغیرہ کی تقسیم تو انتظامی امور ہیں اس سے ہمارا مقصد تو مختلف نہیں ہو جاتا ہمارا اول آخر فرض یہی ہے کہ قانون کی سر بلندی کو قائم رکھیں اور چرائم کی پیت پولی کے لئے اگر ہم اپنی جانے بھی قربان کرنا پڑے تو تریخ نہ کریں اب بہت عظیم ملک صاحب مشکور علی نے جذبات سے پل لہجے میں کہا اس کے بعد بھی وہ تاریفی کلامات کی گزان کرتا رہا لیکن میں وہاں سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا وہ رات میں نے سوتے جاگتے ہوئے گزار دی اس بے آرامی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی جب بھی میں بیدار ہوتا رب نواز اور ملک دلدار کے پارے ہی میں سوچ رہا ہوتا تھا اور انہی کے بارے میں سوچتا سوچتا میں دوبارہ سو جاتا تھا رب نواز پر میرا شک خاصہ پختہ ہو گیا تھا یہ تقریباً دس اور نفے والی صورتحال تھی اس کے چوری نہ کرنے کے امکانات صرف دس فیصد تھے یہ دس فیصد امکانات بھی اس وقت ختم ہو جاتے جب کلہ تارہ سنگھ سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ وہ وہاں پندرہ آگست کو نہیں کیا تھا اب سوال کے پیدا ہوتا تھا کہ اگر اس میں پا گئی وہ تلائی جڑا و کنگن چرایا تھا تو آخر کیوں امکانی جوابات میں سر فیرس یہ تھا کہ ملک دلدار کے حکم پر یہاں پر گے نقطہ اٹھتا تھا کہ ملک دلدار کو دلشاد پیگم کا کنگن چرانے کی ضرورت کیوں پیشا گئی مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ملک دلدار دلشاد پیگم کے شوخر امتیاز علی کا دوست تھا مگر امتیاز کی آخری عمر میں ان دونوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی تھی اور دلدار نے امتیاز علی کے گھر شام کو جانت چھوڑ دیا تھا یہ سب کچھ مجھے مہمان اے ایس آئی مشکور علی نے بتایا تھا سوئی پھر وہیں آ کر اٹھک جاتی تھی کہ ملک دلدار کو بے واد دلشاد پیگم کے تلائی کنگن میں کیا تلجسپ ہو سکتی تھی میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی اُبرتا تھا کہ کیا اس کنگن کا مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن سے کچھ تعلق ہو سکتا تھا اس سوال کا جواب کبھی نہیں آتا تھا اور کبھی ہاں میں آتا تھا میں نے اسی شیشوپن میں درات گزار دی اگلی صبح بڑی فیصلہ کن تھی جس طرح ایک دھوبی کاشٹک سودے کی مدد سے انتہائی میرے کپنوں کو بھی جت اجلا بنا دیتا ہے بلکل اسی طرح گزشتہ رات حوالدار عید محمد نے رب نواز کی دھلائی نے دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کی سکھائی بھی کی تھی اور فائنل تج دینے کے لیے اس پر اس طریب بھی پھیر دی تھی میں جب اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار مسکرات بھرے چہرے کے ساتھ میرے پاس آ گیا اور پرجوش لہجے میں بولا ملک صاحب ایک خوشی کی خبر ہے کیا خبر ہے بھائی میں نے پوچھا میری کوشش رنگ لے آئی اس نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ خبر کا تعلق رب نواز سے ہے بلکل جناب وہ تیز آواز میں بولا رات کو کمان کی طرح ٹیڑھا نسل آنے والا رب نواز اب تیر کی طرح سیدھا ہو چکا ہے کیا اس نے اکبال جن کر لیا ہے جی ہاں کیا کہتا ہے وہ اس نے کنگن کی چوری کا اقرار کر لیا ہے ملک صاحب حوالدان نے بتایا مگر وہ اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ اس نے بھوک کنگن ملک دلدار کے حقوں پر چوری کیا ہے میرے سینے سے اتمنان کے گہری سانس خارج ہوئی میرے صاحب بندہ اوپر سے جتنا ٹیڑا نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی بودھ نکلا حوالدان نے بتایا ابھی میں نے دوسرا فارمول ہی آسمائیا تھا کہ اس کی زبان کھل گئی کہ اگر میں اس سے وعدہ کروں کہ ملک دلدار کے سامنے اس کا نام نہیں لوں گا تو وہ مجھے سب کچھ بتا دے گا ایسا وعدہ کرنے میں ہمارا بھلا کیا جاتا ہے میں نے اسے یقین دلا دیا کہ اگر اس نے مجھے حقیقت حال سے آگا کر دیا تو نہ صرف فوراً اسے رہا کر دیا جائے گا بلکہ کسی بھی معاملے میں اس کا نام نہیں آئے گا چالا مجرموں سے ان کا جرم اگلوانے کے لیے بعض اوقات ہمیں ایسے چھوٹے وعدے بھی کرنے پڑتے ہیں میں نے حوالدار سے کہا رب نواز کو میرے پاس لے آؤ تھوڑی ہی دیر کے پاس رب نواز میرے سامنے موجود تھا وہ رات والے رب نواز سے خاصہ مختلف دکھائی دیتا تھا اس کے حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ حوالدار عید محمد نے موبال کا آرائی کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا تھا رب نواز کی خاطر تواز اور مہمانداری میں کسی قسم کی قصر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی اس کے طبیعت خاصی سیر نظر آتی تھی میں نے اس مرتبہ رب نواز کو کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حوالدار سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے جب عید محمد وہاں سے رخصت ہو گیا تمہیں رب نواز کی جانے متوجہ ہو گیا تو تم نے بلاخر سیدھے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا رب نواز میں نے سرانے والے انداز میں کہا وہ شکایتی لہجے میں بولا تھا نظار صاحب آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بہت زیادی کی ہے اگر تم شرافت کی زمان سمجھ چاہتے تو پھر تمہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑ تھا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا جتنی نربی سے میں نے تم سے پوچھ تاج کی تھی ایسے تو کوئی ماں بھی اپنے بچے سے نہیں کرتی بس جی مجھ سے خلطی ہو گئی وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا مجھے آپ کی بات مال لینا چاہیے تھی اس ٹوٹ پوٹ سے تو بچ جاتا میں نے کہا شکر کرو حوالدان نے صرف توڑنے پھوڑنے پر اکتفا کر لیا ورنہ تمہیں معلوم نہیں وہ اپنی پر آجائے تو کتنا جلات ثابت ہوتا ہے جناب جب میں چک گھنڈا سنگھ میں ہوتا تھا تو عید محمد اتنی سخت طبیعت کا تو نہیں تھا رب نواز نے مجرور لہجے میں کہا میں نے رات اسے بار بار چک گھنڈا سنگھ کا واسطہ بھی دیا اور ایک گاؤں کا ہونے کے ناتے اسے خصوصی ریاض کی اپیل بھی کی تھی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مار مار کا مجھے عدم آیا کر دیا وہ تو جناب میرے زبان سے کام نہیں لیا تھا خوالدار خود بھی مذکور چکت رہنے والا تھا اس عمل سے عید محمد کی پش چین سی ظاہر ہوتی تھی ورنہ ڈاکھا نہ ملتے ہی عموم لوگوں کے رویے میں تبدیل آ جاتی ہے میں نے رب نواز کی شکایت آمیز فریاد کو نظر کنگن چُرائے تھا جو کہ سندل کے ایک باکس میں رکھا گیا تھا اور تم نے سولہ آگست کو وہ باکس ملک دلدار کے حوالے کر دیا تھا جناب حقیقت یہی ہے مگر حوالدار صاحب نے بادا کیا ہے کہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلہ نہیں کیا جائے گا وہ آپ کو سب سج بتا دیا ہے اب آپ لوگ بھی اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے یہاں سے جانے دیں تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤ گے جب تک میں وہ سندلی باکس برامت نہیں کر لیتا میں نے فیصلہ کن لہشے میں کہا ہاں یہ میرا بادہ ہے کہ اگر تم اس طرح قانون کے ساتھ تعوون کرتے رہوگے تو کسی بڑی سزا سے بچہ ہوگے وہ خبرائے ہوئے انداز میں بولا کیا مجھے مزید تعوون بھی کرنا ہوگا ابھی تم نے کیا ہی کیا ہے میں نے کہا سب کچھ بتا تو دیا ہے وہ روحانسہ ہو چوری کروایا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب یہ تو جانتے ہوگے کہ اس وقت وہ کنگن کہا ہوگا نہیں جناب مجھے نہیں پتا وہ روح دینے والے انداز میں بولا کمال ہے رم نواز میں نے اسے خورا تم ملک دلدار کے اتنے قریب ہو کنگن کی چوری کا سبب نہیں جانتے نہیں تمہیں یہ معلوم ہے کہ ملک دلدار میں وہ کنگن کہا رکھا ہوگا وہ کلو کی رواز میں بولا اللہ پاکی قسم میں چھوٹ نہیں بول رہا ہوں جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو پتا دی ہے اب آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں میں مزید آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کنگن کی بازیابی کے بعد میں ملک دلدار کو جیل کی سلاہوں کے پیچھے چھپا پہنچاؤں گا کیونکہ تم نے یہ ورداد اسی کے اشارے پر کی ہے میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور اسی سسلہ میں تمہیں عدالت میں گواہی دینا ہوگی آپ کا مطلب ہے کہ ملک دلدار کے خلاف گواہی ہاں میرا یہی مطلب ہے وہ تو میری اس حرکت پر مجھے سندہ نہیں چھوڑیں گے رب نواز نے حراسہ لہجے میں کہا اگر تم نے یہ حرکت نہ کی تو میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا کم ازا کم سات سال کے لئے تو تمہیں جیل میں سڑھنا ہی ہوگا مگر آپ نے دکھا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں گے تمہاری رہائی اور آزدی تمہارے خات میں ہیں یعنی قانون کے ساتھ تعاون سے مشروع ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اب فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے میں تو بری طرح فس گیا ہوں تھانے دار صاحب اور روحانسی آواز میں بولا ایک طرف پوہا ہے تو دوسری جانب کھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں چھلانگ جگاؤں میں نے کہا کہ علو کی دم جب برے کام کرو گے تو ظاہر بری ہی طرح ٹروفی ملے گی وہ بے وسی سے نفی میں سر ہلانے لگا میں نے اسے دوبارہ حوالدار کے حوالے کیا اور کہا عید محمد رب نواز اب بی بابندہ بن چکا ہے اس کا خیال رکھتا مزید کسی کاروائی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے اسے پرسکون فضا مہیا کرنا حوالدار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا میں نے مہمان ایسائی کو اپنے پاس بلا لیا مشکور علی میرے کمرے میں آیا تو میں نے کہا رب نواز نے کنگن کی چوری کا اقرار تو کر لیا ہے لیکن اب مسروق کنگن کو بازیاب کروانے کا مرحلہ پاکی ہے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ملک دلدار اس وقت اپنی حویلی میں موجود نہیں ہے آج 21 اگست ملک کی بابسی کے امگانات کل شام تک ہیں بغیرہ بغیرہ اے سائی قطر کلامی کرتے ہوئے بولا یہ تو اچھا سنیری موقع ہے ملک دلدار کی خیر موجود کی میں ہم اس کے حویلی کی ساتھ اچھی طرح تلاشی لے سکتے ہیں کہہ تو تم بلکہ ٹھیک ہی رہے ہو مشکور علی میں نے تائیدی انداز میں کہا مگر میں یہ کارروائی سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد ڈالنا چاہتا ہوں تو پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب وہ جلدی سے بولا ابھی تو صرف دسی بجے ہیں عدارت کا وقت ختم ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک دلدار کی حویلی کا سرچ وارنٹ ٹکلوائی جا سکتا ہے رب واپس اپنے تھانے پہنچا تو دن کے ڈھائی بج رہے تھے ہم نے اتمنان سے دوپیر کا کھانا کھایا پھر میں سرچ وارنٹ کے ساتھ ملک دلدار کی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا اس وقت میرے ہمرا مہمان ایس آئی مشکور علی اور عید محمد کے علاوہ چار کونسٹیبل اور بھی تھے حویلی پر ہمارا استقبال ملک دلدار کے چھوٹے بھائی ملک فیاض احمد نے کیا فیاض کی عمر پینتے سال کے قریب تھی وہ چوڑے شانو والا ایک صحت منشق تھا اس نے تلوار مار کا موچھے رکھے ہوئی تھی جو اس کے سرک و سفید چہرے پر بڑی بھلی دکھائی دیتی تھی ملک فیاض نے ہمیں بیڑک میں بٹھایا اور ہماری خاتی توازوں کے لئے سرگرم نظر آنے لگا میں نے اس کی سرگرمی کو دیکھتے ہوئے کہا ملک فیاض کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے میں اس وقت سرکاری ٹیوٹی پر ہوں اور ایک نہیتی ضروری کام سے ملک دلدار سے ملنے آیا ہوں میں نے دانستہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ مجھے ملک دلدار کے پیرونی دورے کی خبر تھی ملک فیاض نے کہا بھائی صاحب تو اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قریب کھڑے ایک ملازم سورہ شک کو کوئی اشارہ کیا مذکور شک چراغی جن کے مانن خویلی کے اندرونی سے میں خائب ہو گیا میں سمجھ گیا کہ ملک فیاض نے ہمارے لئے کھانے پینے کی کوئی چیز مقوائی تھی میں نے کہا تھا نا کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے میں نے ملک فیاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ بولا جناب تکلف کی کیا بات ہے شدید گرمی کا موسم ہے بس تھنڈا پانی مقوائی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہی ملازم ایک اٹھائے حاضر ہوا وہ خاصہ پور تکلف تھنڈا پانی لے کر آیا تھا ہم ہی ہے ایلیکشن سر پر آ گئے ہیں بس اسی سلسلے میں بھاگ دور چاری ہے بڑے ملک صاحب کی واپسی کب تک ہوگی میں نے پوچھا انشاءاللہ کل شام تک پوک واپس آ جائیں گے میں نے مہمان اے سائی کی طرف دیکھا ملک فیاض نے انچہ ہوئے لہجے میں پوچھا خیریت تو ہے نہ تھانے دار صاحب آپ بھائی صاحب سے کس سلسلے میں ملنے آئی تھے سلسلہ خاصا کم پیر ہے فیاض مد میں سنجید علیہ جی میں کہا مجھے بتائیں بات کیا ہے وہ سیدھا ہو کر پیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں میں نے کہا فیاض احمد میں اس وقت تمہاری حویلی کی تلاشی لینے آیا ہوں جسے قانونی زبان میں خانہ تلاشی کہا جاتا ہے ہماری حویلی کی تلاشی اس نے باواز بلند دہرایا پھر احتجاجی انداز میں بولا تھانے دار صاحب آپ ہماری حویلی کی تلاشی کیوں لینے چاہتے ہیں ہم نے اپنی حویلی میں ایسی کون سی غیر قانونی چیز چھپا رکھی ہے مال مسروق میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا مال مسروق وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چناب یا آپ کیا کہہ رہے ہیں چناب اس نے اس طرح جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے میں کہا میں وہ ہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا ہے وہ اکھرے ہوئے لہجے میں بولا ہم نے اپنی حویلی میں کون سا مال مسروق چھپا رکھا ہے ایک نہائیتی قیمتی جڑاؤ تلائی گنگن میں نے اپنی زمان بات پر سوٹ دیتے ہوئے کہا جو کہ شام کھوٹ کی رہنے والی ایک بیوہ مسماد دلشاد بیگم کی ملکیت ہے اور تمہارے بڑے بھائی صاحب ملک دلدار نے اسے اپنے قریبی ملازم رب نواز کی مدد سے چوری کروا لیا ہے بات آئی سمجھ میں پھر میں نے اسے تفصیلا بتا دیا ملک فیاض احمد کے چہرے پر بلجھن کی لکیروں کا جال سا پھیل گیا وہ بے یقینی کے انداز میں بولا آپ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب پھر وہ سیرے لب پڑ بڑھایا بھائی کبزے میں تو نہیں ہے تم بلکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہو میں نے ٹھوس لہجے میں کہا رب نواز اس وقت ہماری تحفیل میں ہے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے اب ہمیں اس حویلی سے مسروعہ کنگن پازیاب کرنا ہے وہ تنزیہ لہجے میں بولا اور اس لہجے میں کہا ہم تلاشی کا خیال دل سے نکال دیں گے اور خاموشی سے تلائی کنگن لے کر یہاں سے چلے جائیں گے آپ بار بار تلائی کنگن کا تعلق اس حویلی سے جوڑ رہے ہیں وہ اکتائی ہوئے لہجے میں بولا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مال مطروق اور مصروق اس حویلی میں نہیں ہے یہ یقین تم کس بنا پر دلا رہے ہو میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا وہ ترکی بطرکی بولا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ بھائی صاحب نے کسی دلشاد بیگم کا کنگن چوری کروا کے اس حویلی میں چھپا رکھا ہے سب سے بڑا ثبوت تو رب نواز کا اقبال جرم ہے میں نے متحم میں لہجے میں کہا پھر ابھی ہم خانہ تلاشی میں جب وہ مسروق کنگن برامت کر لیں گے تو اس ثبوت کی توسیق ہو جائے گی یعنی کہ رب نواز کی بیان پر مہر تزدیق سبت ہو جائے گی وہ برہمی سے بولا آپ بار بار حویلی کی تلاشی کی بات کر رہے ہیں کیا آپ اپنے ساتھ خانہ تلاشی کا فورنٹ لے کر آئے ہیں اتنا قانون تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر ہماری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے پہلے آپ عدالت کا اجازت نامہ دکھائیں پھر آگے بات ہوگی مجھے خوشی ہوئی یہ فیاض احمد کہ تم کمی تکم اتنا قانون تو جانتے ہو میں نے سہرے لم مسکراتے ہوئے کہا تمہاری اطلاع کے لئے بتا دوں کہ میں کچھا کام کرنے کا عدیر نہیں ہوں میں نے پہلے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا ہے اس کے بعد ہی تمہاری حویلی کا روح کیا ہے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اصافہ کیا اور یہ بات کان کھول کر سن لو میں حویلی کی تلاشی لیے بغیر کیا سے جاؤں گا نہیں مجھے امید کہ میں وارنٹ دیکھنا چاہوں گا یہ تمہارا حق کے فیاس احمد میں نے اس بات میں سر ہی لاتے ہوئے کہا تم قانون مجھ سے سرچ وارنٹ دیکھنے کا مطالبہ کر سکتے ہو میں ابھی تمہیں خانہ تلاشی کا عدالتی اجازت نامت دکھاتا ہوں پھر میں نے اپنی جیم میں سے سرچ وارنٹ نکال کر ملک فیاس کے سامنے کر دیا وارنٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس کی مدافعہ دم توڑ گئی کمزور سلجے میں بولا ہم نے کوئی جنر نہیں کیا آپ باکشی حویلی کی تلاشی لے سکتے ہیں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میں بھی یہاں یہی کرنے آیا ہوں ملک فیاس احمد میں نے سمائنی انتاز میں کہا وہ پورا سمہو بنا کر رہ گیا اگلے ہیل میں میرے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکار ملک دلدار کی حویلی میں پھیل گئے زنان خانے کو ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا اس کے چھوٹا ملک فیاس احمد ہمارے ساتھ ساتھ تھا دو گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد آخر ہمیں کامیابی حاصل ہو ہی گئی وہ حویلی کا ایک پیرونی کمرہ تھا اور ان دنوں الیکشن آفیس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا ملک دلدار روز رات کو وہاں سیاسی میٹنگ کرتا تھا مسکورہ کمرہ خال نما تھا جس میں تیواروں کے ساتھ سوفے لگے ہوئے تھے ایک جانب ملک کی اپنی نشش تھی وہ کرسی سدارت قسم کی ایک آرمت نشش تھی ملک دلدار کی کرسی کے پیچھے ایک آہینی علماری تھی اسی علماری کے خفیہ خانے سے ہمیں ہمارا مطلوبہ سندلی باکس مل گیا تھا میں نے جب سندل کا لکڑی سے تیار کرتا وہ سکس بائی سک بائی فور انچ کا بکس کھولا تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی انتہائی بیش قیمت تلائی چڑھاؤ کنگن میری آنکھوں میں چکچون پیدا کر رہا تھا سندلی باکس پر کندہ نقش نگار بھی مہران فن کے آلہ نمونا تھے کنگن میں چڑے ہوئے قیمتی پتھر جکمگار رہے تھے وہاں پر موجود ہر شک اس منظر سے حیرت زدہ تھا ملک فیاض احمد کی حالت دید می تھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ مسروق تلائی کنگن واقعی اس کی حویلی سے پرامت ہو سکتا تھا میرے کنگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فیاض احمد سے پوچھا چھوٹے ملک صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں اس کنگن کی پرامدگی کے پارے میں مجھے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ یقین نہیں آ رہا وہ لکنت صدا لہچے میں بولا میں نے کہا اب یقین کرنے کے سوا کچھ چارہ نہیں ہے بھائی احمد چوری کا مال تمہاری حویلی سے برامت ہوا ہے ہماری تحفیر میں ایک ایسا شک موجود ہے جو اس کنگن کی چوری کا اقرار کر چکا ہے اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کنگن کو چورانے کی پارت بڑے ملک دلدار کے امام پر کی گئی ہے اب تم خود اندازہ لگا لو موجودہ صورتحال میں تمہارے بھائی صاحب کتنی بڑی مسیوط میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ خونقوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہا مجھے یاد آیا کہ مہمان ایسائی نے سندلی باکس کے کسی خفیہ خانے کا ذکر گیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ کنگن کے نیچے اس خانے میں کوئی قیمتی دستاویز بھی موجود ہے میں نے سب کے سامنے خفیہ خانے کی تلاشی لینا مناسب نہ سمجھا اور باکس کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے فیاس مز سے کہا چھوٹے ملک جی جب آپ کے بھائی صاحب سیاسی دورے سے واپس آئیں تو انہیں سیتا میرے پاس تھانے پھیج تھے اگر انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا تو میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کروں گا وہ آپ کی ہر خدمت کے لئے تیار ہیں میں بھائی صاحب کو ساری بات اچھی طرح سمجھا دوں گا میں نے دھمکیا میں اس لہجے میں کہا وہ تمہاری بات سمجھ دائیں تو ان کے حق میں بہتر رہے گا میں نے جملہ زمائنی انداز میں ادا کیا تھا تاکہ اس کی غلط فہمی برقرار رہے اور وہ کسی کی ہوشیاری یا چالہ کی دکھانے کی کوشش نہ کرے چھوٹا ملک فیاض احمد حالات کی سنگینی کو محسوس کر چکا تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ملک دلدار واپس حویلی پہنچے گا وہ اسے اپنے ساتھ لے سیدھا میرے پاس تھانے آ جائے گا مگر میں اس کی وعدے پر فروسہ نہیں کر سکتا تھا اکل مندی کا یہی تقاظت تھا کہ میں اپنے طور پر ملک دلدار کو چھاپنے کا کوئی تسلیف بندوبست بھی کروں اس کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترطیب پار چکا تھا ہم جب واپس تھانے پہنچے تو مغرب کے ازان ہو رہی تھی میں نے فوری طور پر چار سادر لباس اہل کاروں کی جیوٹی لگا دی کہ وہ ملک دلدار کی حویلی کے اس پاس موجود رہیں وہ جیسے ہی حویلی میں داخل کو فوراں مجھے اطلع دی جائے وہ چاروں اے ون پایا تھا رب نواز میرے تھانے کی حوالات میں بن تھا میں نے اسے کنگرن کی پرامدگی کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا حوالدار عید محمد کو میں خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ پھر ہر رب نواز کو خویلی والی کاروائی سے بے خبر ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا میں مان اے ایس آئی مشکور علی میرے ساتھ کمرے میں آ گیا تھا میں نے اپنے کمرے میں موجود کونسٹیبل کو ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں کسی کوندہ نہ بھیجا جائے دراصل میں پورے اتمنان سے سندلی بوکس کے خفیہ کھانے کا معاینہ کرنا چاہتا تھا اے ایس آئی اس کے تفتیشی افسد تھا اس لئے اس کی موجود میں کوئی خرج نہیں تھا میں نے مشکور علی کے سامنے سندلی بکس کو کھولا تلائی کنگن کی چکر چوند حیران کرتے نے والی تھی کسی سنار نے بڑی جائزے کے دوران میں اچانک مجھے چونک جانا پڑا میری نگا جو ہی کنگن کی اندرونی سطح پر پڑی مجھے حیرت کا ایک چھٹکا سا لگا تھا کنگن کی اندرونی جانب ایک مختصر تحریر کندہ کی گئی تھی میری جان کے لئے دلدار اس تحریر سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کنگن دلدار نامی کسی شخص نے اپنی کسی محبوبہ کو توفتن دیا تھا وہ ایسا توفہ تھا جو یادگار کی حیثیت رکھتا تھا مشکور علی بھی بہت تحریر پڑ چکا تھا اس نے تیز آواز میں مجھے مخاطب کیا یہ کیا چکر ہے ملک صاحب جو بھی چکر تمہارے سام نہیں ہے مشکور علی میں نے کمپی رواز میں کہا میں تو دلدار نامی صرف ایک شخص کو جانتا ہوں اور وہ ہے ملک دلدار آف بسیر پر یہ مسروق کنگن پکول تمہارے شام کوٹ کی وصنیک بے بہت دلشاد پیغم کی ملکیت ہے ان حقائقی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ ہوں کہ این ممکن ہے یہ کنگن کبھی ملک دلدار نے دلشاد بیغم کو تحفے میں دیا ہو تم بتا ہی چکے ہو کہ ملک دلدار دلشاد بیغم کے مرہوم شوہر کا دوست رہا ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے پتہ جلتا ہے کہ ملک دلدار کے دلشاد بیغم سے کسی دوسری ہی نویت کے مراسم تھے آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہے نا تمہارا اشارہ بڑا واضح ہے مشکور علی میں نے کہا اور پھر پوچھا کیا دلشاد بیغم نے اس سلحے میں کوئی خاص بات تمہیں بتائی تھی وہ تعامل کرتے ہوئے بولا اس نے ایسی کوئی بات مجھے نہیں بتائی تھی پھر قدر بیزار سے لحظے میں بولا خیر چھوڑیں اس بات کو میرا خیال ہے کہ ہمیں سندلی بکس کا خفیہ خانہ کھول کر دیکھنا چاہیے مجھے ایس آئی کا یہ رویہ عجیب سا لگا کنگن اور دلشاد بیگم کے ذکر سے پہلو تہی کرتے ہوئے وہ اچانک خفیہ خانہ کی جان مرگ کیا تھا بشکور علی کے اس عمل پر میں کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے باکس کا خفیہ خانہ کھول لیا ایسائی نے کہا دلشاد بیگم نے بتایا تھا کہ خفیہ خانہ میں کوئی اہم دستابیس رکھی ہوئی ہے ہاں بھئی یہاں کچھ رکھا ہوا نظر تو آ رہا ہے میں نے خفیہ خانہ میں نکار ڈالتے ہوئے کہا پھر تیش ایسائی حیرہ تامیز لہجے میں بولا یہ ان پر رقم تحریر سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خالصتا عشقیہ خطوط تھے ہم دونوں نے باری باری ان خطوط کو پڑھا اور صورتح حال ہم پر پاسے ہو گئی وہ چاروں کے چاروں خطوط ملک دلدار کی جانب سے درشاد بیگم کو لکھے گئے تھے جن میں ملک دلدار نے آیاں تھی مشکور علی نے حتمی لہجے میں کہا ملک صاحب میں معاملے کی تحہ تک پہنچ گیا ہوں پھر تم نے معاملے کی تحہ میں کیا دیکھا ہے میں نے پوچھا وہ بولا اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا ہوں تو کسی زمانے میں ملک دلدار اور تلشاد بیگم میں خصوصی مراسم رہے ہوں گے ممکن ہے کہ اب بھی کسی تک باقی ہوں لیکن زیادہ امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ فیل وقت ان میں کشید کی چل رہی ہے ملک دلدار نے تلائی کنگن اپنی محبت کی یادگار کی طور پر دلشاد بیگم کو دیا ہوگا یہ چاروں خط بھی ان دونوں کے تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں یہاں تک تو بات واضح ہے میں نے کہا لیکن تم نے اس معاملے کی تہہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میرا مطلب ہے کنگن کی چوری کے بارے میں وہ پرزور انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب اس بیکم نے اس کے خطوط کہاں رکھے ہوں گے اس نے کنگن اور خطوط حاصل کرنے کیلئے ہی یہ سارا کھٹراک پھلایا ہوگا وہ اپنے خلاف استعمال ہونے والی ہر چیز کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوگا خلاف استعمال سے آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا برکل سمجھ ہوں ملک دلدار بڑے تم طرق سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اسے اپنی نیک نامی کی بڑی فکر ہوگی اپنے کردار کو شفاف ثابت کرنے کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہوگا جیسا کہ عام طور پر امیدوار کرتے ہیں اس نازک لمحے پر وہ لمحہ لمحہ پھل سرا سے گزر رہے ہوتے ہیں مخالف امیدوار کسی کی ذرا سی کوتائی کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے تا کہ اپنے حریب کی ساکھ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے اس موقع پر کوئی معمولی سائز کینڈل یا ماضی کے حوالے سے درشاد بیگم کا عشقی معاملہ منظر عام پر آ جائے تو ملک کو لینے دینے پڑ جائیں مخالف پارٹی اس معاملے کو اس قدر اچھا لے گی کہ ملک کے لئے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا انہی حقائق کی روشنی میں ملک نے فیصلہ کیا ہوگا کہ درشاد بیگم کے پاس اپنی عمر رفتہ کی محبت کے ثبوت کو پہلی فرصت میں حاصل کر لیا جائے تک کسی بھی امکانی خطرے سے پچھا جا سکے اتنا کہہ کر مشکور علی خاموش ہو گیا اس کا ترزیہ حالہ تو واقعات کے مطابق تھا سیاستدان الیکشن کے دنوں میں اس قسم کی سیاسی طولت طاقت بدماشی اور مکاری کا بے طریق استعمال اکثر سیاستدانوں کا درہ امتیاز ہے میں نے مہمان ایس آئی سے پوچھا مشکور علی اب تمہارا کیا ارادہ ہے ملک صاحب سیدھی سے بات تو یہ ہے کہ ملک دلدار جیسے سیاستدانوں کو سزد ضرور ملنی چاہیے مشکور علی نے کہا ایسے لوگ الیکشن جیت اور زیادہ طاقت بر ہو جاتے ہیں تمہارا مطلب یہ ہے کہ کنگن کی چوری والے معاملے کو منظر عام پر لائے جائے میں نے سوالی انداز میں کہا وہ بولا جناب کی معاملہ آپ کیسے چھپا رہ سکتا ہے کنگن چور رب نواز ہر چیز باقاعدہ ریکارڈ پر درج ہوتی چاہ رہی ہے عدالت نے ملک دلدار کی خانہ تلاشی کا اجازت نام چاری کیا ہے آپ رب نواز اور ملک دلدار کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے پابند ہیں اور جب ان دونوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی تو یقین بات ہے کہ یہ معاملہ علاقے کے لوگوں سے چھپا نہیں رہے گا ملک دلدار پر تو لگتا ہے بہت برا وقت پڑا ہے اس نے بہت زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کی تھی اور اب یہی کوشش اسے لے ڈوبے گی مجھے بھی ایسا ہی نظر آرہ ہے مشکور علی میں سوچ میں ڈوبے ہوئے لے جی میں کہا بہرحال ہمیں کوئی نیا قدم اٹھانے سے پہلے ملک دلدار کی واپسی کا انتظار تو کرنا ہوگا مشکور علی نے کہا اس کی واپسی میں اب کون سی دیر رہ گئی ہے جناب آج 21 تاریخ تو ہو گئی ہے وہ 22 اگست یعنی کہ کل شام واپس آ جائے گا میں نے کہا تمہارا کیا پیروگرام ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں سوکھ پہلی گاڑی سے کنگنپور چلا جاتا ہوں مشکور علی نے کہا آپ جانتے ہیں جناب یہ میرا پہلا کیس ہے یوں سمجھ لیں کہ بطور تفتیشی افسر یہ میری پہلی کامیابی ہوگی سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں میری اس کامیاب خوشی میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے میری خواہش ہے کہ میں پہلی خورست میں اپنے تھانہ انچار چرانہ جمچیت صاحب کو یہ خوش خبری سناؤں انشاءاللہ مکل شام سے پہلے ہی واپس بسیر پور آ جاؤں گا مشکور علی کی خواہش پوری کرنے میں مجھے کوئی خرچ نظر نہ آیا میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا کوشش کرنا کہ کل سہ پہر تک واپس آ جاؤ پھر میں نے میرے پر ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تائیدی لہجے میں بولا آپ مجھے کہیں زیادہ تجربے کار پلیس افسر ہیں آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں میں رانہ صاحب کو اب تک کی کاروائی کی رپورٹ دے دوں گا دوسری صبح یعنی کہ 22 اگست کو جمع اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ اے سائی مشکور علی کنگن پر چا چکا تھا میں روز مرہ کے کاموں کو نپٹانے لگا تلائی کنگن والے منقش سندلی باکس کو میں نے کل راتی ایک انتہائی محفوظ مقام پر رکھ دیا تھا یہ چھوٹا سا باکس اپنے اندر اتنا بڑا طوفان چھپائے ہوئے تھا جو اگر منظر عام پر آ جاتا تو ملک دلدار کی ایسی کم تیسی کر سکتا تھا ہاں مخالات میں اس باکس اور اس میں پائی جانے والی اشیاء کی وہ اہمیت نہیں تھی جو الیکشن کے نازق ترین موقع پر تھی یہ ایک چنگاری تھی جو ملک دلدار کے سیاسی نشیمن کو پلک چھپکتے میں جلا کر خاکستر کر سکتی تھی اس سلسلے میں ملک کی کوئی بزاہت کوئی تعویل کام آنے والی نہیں تھی مخالف پارٹی بھی اس کی ٹکر کی تھی اور ملک کی معمولی سے معمولی کمزوری کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشات رہتی تھی آنے والے حالہ سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ملک دلدار کا بھٹا پیٹنے والا ہے اس کا باجہ بچنے والا ہے اور اس کا جلوس نکلنے والا ہے یہ کوئی غیر معمولی ایشو نہیں تھا ملک دلدار نے دلشاد بیگم کا کو اپنے کمرے میں بلالیا خوالات میں گزاری ہوئی دو راتوں نے اس کی رانائی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا میں اس وقت کمرے میں اکیلا ہی تھا میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جب وہ جھجکتے ہوئے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا اب آپ مجھے جلدی سے باہر نکال دیں تاکہ میں بصیر پر چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤں تم بصیر پر کیوں چھوڑ نہ چاہتے ہو میں نے پوچھا جناب آپ نے تو مجھے نہیں بتایا لیکن میں نے ارتی سن لی ہے وہ قدرے خوف سردہ لہشے میں بولا آپ ہو جائے گی میں اسی لیے یہاں سے بہت دور چلا چانا چاہتا ہوں میں نے تسلیح آمیز لہجہ میں کہا تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے رب نواز تمہیں اب تک قانون سے تابون کیا ہے اگر آئندہ بھی تابون کا ایسا ہی مظاہرہ کرتے رہے تو میں تمہارے تحب اس کا ضرور بندوبست کروں گا ملک دلدار تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکے گا وہ تو ایسی مسئبت میں گرفتار ہونے والا ہے کہ اسے تو خود اپنا بچانا مشکل ہو جائے گا آپ کی باتوں سے مجھے تھوڑا خوصلہ مل رہا ہے اسے میں ہوئے لہجے میں بولا ربتی سو ملک صاحب وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا میں آپ سے کوئی غلط پیانی نہیں کی ملک دلدار نے جو حکم مجھے دیا میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا میں نے پوچھا کیا تم نے راستے میں کنگن والے باکس کو کھول دیکھنے کی کوشش کی تھی نہ جناب میں اسی غلطی کیسے کر سکتا تھا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاقید کی تھی کہ بکس کو کھول کر دیکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اس منقش باکس کے اندر کیا موجود تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا وہ تعامل کرتے ہوئے بولا تلائی کنگن کی بارے میں تو آپ ہی نے مجھے بتایا تھا میں تو صرف یہ جانتا تھا کہ باکس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہوگی ایک لمحے کو رکھ کر اس نے پوچھا تھاندار صاحب کیا کنگن کے علاوہ بھی بکس میں کچھ اور تھا ہاں بہت کچھ تھا میں نے مفہم سا جواب دیا پھر موضوع کو بدلتے ہوئے پوچھا کیا تم عدالت میں ملک کے خلاف قواہی دینے کے لئے تیار ہو ہم میں آپ بھی پناہ میں ہوں جناب وہ مضبوط لہجے میں بولا ملک دلدار تو پیسے بھی اس واقعے کے بعد میری جان کا دشمن ہو جائے گا آپ جو کہیں گے میں ضرور کروں گا پھر ملک دلدار کے خلاف قواہی دینا تو کوئی خلق بات نہیں ہوگی اس نے مجھ سے بکس چوری کروایا ہے یہ ایک وہ زندہ بڑھ جائے تو اسے اپنے کیے پر کوئی پشے مانی نہ ہو یہ تو تم نے بڑی دانش مندانہ بات کی ہے رب نواز میں نے سرانے والے انداز میں کہا بس جی میں تو انفرد دھیادی قسم کا بندہ ہوں وہ ان کے ساتھ سے بولا مجھ میں دانش مندی کہاں سے آئے گی ایک بات زین میں آئی تھی وہ میں نے زبان سے کہہ دی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کونسٹیبل پھولی ہوئی سانس کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا اور خبرائے ہوئے لے جمعہ اطلاع دی ملک صاحب ملک دلدار تھانی کی طرف آ رہا ہے ملک صاحب میں نے چونکتے ہوئے دھورایا کیا وہ شام سے پہلے ہی بسیر پھنچ گیا ہے کونسٹیبل نے بتایا کہ جناب ملک دلدار اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چند افراد اور بھی ہیں اس نے ایک لمحے کے توقف سے مسید کہا وہ بڑے خصے میں نظر آتا ہے ملک خان کو میں دیکھ لوں گا وہ کتنا بڑا پھنے خان ہے یہ تو اچھا ہی ہوا کہ وہ خود اس طرف آ رہا ہے مجھے حویلی تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے ملک دلدار کی نکرانی پر چند سادر لباس پولیس ایل کار معمور کر رکھے تھے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا کہ اب تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے یہی سوال جب میں نے اطلع لانے والے کونسٹیبل سے کیا تو اس نے بتایا ملک صاحب وہ سب بھی ملک دلدار کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں دراصل ملک دلدار نے یہ اقتام اتنی تیزی سے کیا ہے کہ ان کو پیچھ کی اطلع دینے کی محلت ہی نہیں مل سکی اس دوران میں میں نے یہ بات خاص پر نواز کی حالت خاصی غیر ہو رہی تھی اس کے چہرے پر زدی کھن گئی تھی اور آنکھوں میں خوف اور راز کے سائے لہرہ رہے تھے میں نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہارا امتحان ان پوچھا ہے رب نواز مجھے کیا کرنا ہوگا تھا ندار صاحب وہ کمزور سی آواز میں بولا میں نے کہا تمہیں سچ کی صدا بلند کرنا ہوگی میں نے خوجنے والی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا پھر سمجھانے والے انداز میں ہے میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ملک دلدار دندنا آتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ملک پیاس احمد بھی تھا جس کی موجود کی میں میں نے حویلی کی تلاشی لے کر منقش چولی باکس برامت کیا تھا اس کے علاوہ ملک کے چند خواری بھی اس کے ساتھ تھے برامت میں موجود پولیس اہلکار نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی تاہم ہر رکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اندھی طوفان کے مانند اندر خسائے تھے ملک دلدار کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا وہ درمیان قط کا مالک ایک نے فوراً عملی مظاہرہ بھی کر ڈالا اس نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے ترش و تلق لہجے میں کہا تھاندار صاحب آپ نے بصیر پر میں یہ کیا اندھیر مچا رکھا ہے مجھے پہلے اس کی آمد اور عذاباد اس کا اندازت تخاتب سخت ناغوار گزرا تاہم موقع کی مناظبت سے میں نے سب کا مظاہرہ کیا اور موتد لہجے میں کہا ملک صاحب میں نے کیا اندھیر مچانا ہے خیر تو ہے آپ بڑے تیش میں نظر آرہے ہیں وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا کہاں ہیں وہ تخم بط رب نواز جس نے میرے خلاف یہ سازش بنی ہے میں اس نمک حرام ملک دلدار نے کہہ رالود نظر سے رب نواز کو دیکھا پھر اس پر جھپٹنے کے لئے آگے بڑھا مگر اس کوشش میں اسے ناک کامیابی کا مو دیکھنا پڑا میرے اشارے پر ایسائی خرشید خانہ سشانوں سے پکڑ دیا تھا ملک دلدار کے ساتھ ہی میرے یہ تھانہ ہے تمہاری خویلی نہیں جہاں تم منمانی کر سکو یاد رکھو اگر اب تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تمہیں طاقت استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہیں اس وقت کس گرداب میں کھر چکے ہو تمہارے خلاف پہلے ہی میں بہت مال مسالہ جمع کر چکا ہوں کیا کیا ہے میں نے وہ کھر لہجے میں بولا تم نے اپنے ایک ملازم ڈرپ نواز سے چوری جیسا سنگین جرم کروایا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا یہ جھوٹ ہے وہ حلق کے بل چیخہ تمہارا ملازم اقرار جمع کر چکا ہے ملک دلدار میں نے سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا تمہارے انکار سے صورت حالات مزید تمہارے خلاف ہو جائے گی اس لئے بہتر یہی ہے کہ شرافت سے اپنا جرم قبول کر لو میں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ دھڑا یہ سراسر مجھ پر الزام ہے تم کیا کہتے ہو رب نواز میں نے رب نواز سے پوچھا وہ اپنے لہجے میں حمد بھر کر بولا سچ تو یہ ہے جناب کہ ملک صاحب نے ہی مجھ سے کنگن چوری کروائی ہے مہینی کے حکم پر شام کوٹ گیا تھا مگر دوسرے روز میں کنگن ان کے حوالے تربی دیا تھا میرا مطلب ہے کہ میں نے کنگن والا بوکس ان کو دیا تھا اب یہ مکر رہے ہیں تم کیا کر سکتا ہوں تم بکواس کرتے ہو ملک تلدار نے رب نواز کو ایک ناقابل اشارت گالی سے نواز میں تمہارا لہو پی جاؤں گا اپنی بات ختم کرتے ہی وہ رب نواز پر چھپٹا مگر اس مرتبہ خبردار عید محمد اس کے راستے میں آ گیا میں نے عید محمد سے کہا کہ وہ رب نواز کو وہاں سے لے جائے عید محمد نے پوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور رب نواز کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا میں ملک دلدار کی طرف متوجہ ہو گیا ملک دلدار میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم قدم پر اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہو پھر میں نے اسے کنگن کی چوری امتیاز علی سے اس کی دوستی ناچہ کی اور باز ازان لا تعلق کی دلشاد بیگم سے اس کے خفیہ مراسم معاملات عشق و محبت اور چار عشق یا خطوط کی برامدگی کے بارے میں تفصیل بتایا اور کہا تمہارے لئے اس صورتحال میں یہی بہتر ہوگا کہ اپنے سارے جرائم کا اقرار کر لو وانا بری طرح پشتا ہوگے یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے بہتان اور الزام ہے رہا ہے لیکن میں ثابت کر دوں گا کہ سج اور چھوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے میں نے پوچھا کیا تم دلشاد بیگم سے اپنے تعلقات سے انکار کرتے ہو میں کسی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا وہ ٹھٹائی سے بولا میں نے کہا مگر وہ تو تمہیں اچھی طرح جانتی ہے وہ تمہیں اپنے شوہر کا سابق دوست بتاتی ہے پھر کنگن پر کندہ تحریر عشقیہ خطوط ان سب کو تم کس خاتے میں فٹ کر ہوگے وہ غصے سے لال پیران ہوتے ہوئے بولا میں سمجھ گیا یہ بشیر جٹ کی شرارت ہوگی کون بشیر جٹ میں نے پوچھا میرا سیاسی حریب وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا کسی نے چند لوگوں کو خرید کر میرے خلاف یہ سازش کی ہوگی ورنہ دلشاد بیگم کا مجھ سے کیا واسطہ اگر تم دلشاد بیگم سے تعلق سے انکار کروگے تو بھی رب نواز کی گواہی کو کیسے جھٹلا قصہ ور انا پرست اور جھگڑا لو شخ تھا میرے سوال پر وہ آپ اسے پاہر ہو گیا پہلے اس نے پشیر جٹ کو مغلصات میں تولا پھر دلشاد بیگم اور رب نواز کو اس نے ناپاک جانور کردان تے ہوئے بے ہوتگی سے کام لیا آخر میں بڑے دھڑے سے پولا میں نے کچھ نہیں کیا آپ کو چاہیے کہ سازشی اناثر کو گریفتار کر کے عبرت ناک سزائیں دیں لیکن آپ تو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں میں الٹا نہیں بلکہ تم پر برکست سیدھا اور سچا الزام لگا رہا ہوں میں نے حکارت آمیز لہجے میں کہا تمہارے ملازم درپ نواز کی گواہی تمہارے لئے کافی ہے پھر مار مصروقہ تمہارے چھوٹے بھائی کی موجود کی میں تمہاری حویلی سے پرامت کیا گیا ہے تمہیں گریفتار کرنے کے لئے میرے پاس کافی مواد ہے ملک دلدار تم مجھے گریفتار کروگے وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولا کیوں تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو تمہاری کرتے ہوئے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا میں نے تحقی رامیز انداز میں کہا یا تم کسی ریاست کے راجہ مار راجہ ہو وہ میرے ترز تخات پر سلق اٹھا بھڑک شاید تمہیں میری طاقت کا بس ایک دن ٹھہر جاؤ یہاں سے جاؤ بھے تو کچھ کروگے نا تم روکوگے مجھے ہاں میں روکوں گا تمہیں میں نے سخت لہجے میں کہا جس طرح تمہارے نمک خار رب نواز کو روکا ہے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے میری جملے نے جلتی پت تیل کا کام کیا پوچھ کر بولا وہ خبیش شک میرا نمک نہیں بلکہ نمک حرام ہے ایک لمحے کو رکھ کر وہ کف اڑھ دھاڑا ملک سفدر حیات میں نے تمہارے جیسے بہت دھانے دار دیکھے ہیں تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد نہ دلائیا تو میرا نام بھی ملک کام کر لوں وہ اپنی بات ختم کرتے ہی برامدے کی جانب لف کا اس کا انداز بڑا پھرتی لہ تھا میں سمجھا وہ تھانے سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا میرے اشارے پر ایس آئی خوشش خان نے آگے پڑھ کر بیرونی راستہ بلوک کر دیا مگر ملک دلدان نے اچانک ایسی حرکت کی جو ہم میں سے کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی وہ بجلی کسی صورت سے مڑا اتھانے کے اندرونی حصے کی جانے پڑ گیا اس کا روح حوالات کی طرف تھا پھر سب کچھ بلک جھپکتے ہو گیا ٹھائیں جانکنی کا عالم تاری تھا وہ سانس لینے سے آری تھا چاروں طرف گہرا سناٹا چھا گیا تھا پھر اس سناٹے کو ملک دلدار کی مجنون آنہ آواز نے توڑا وہ ریولور خات میں پکڑے ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا میں نے مار دیا اس خودتے کو ایک حرام کو ختم کر دیا میں نے اب کسی کو غداری کرنے کی جرت نہیں ہوگی کوئی نمک حرامی نہیں کرے گا ملک دلدار پر جنونی کے فیت تاری تھی اس بات کا مطلق ہوش نہیں تھا کہ وہ قتلے سے سنگین جرم کا اعتقاب کر چکا تھا وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنی ہی سنک میں بولتا چلا جا رہا تھا وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریولور کو بھی بار بار لہرہ رہا تھا میں سب کو دیکھ لوں گا ایک ایک سے نمٹ لوں گا دلشاد پہ کم بشیر چٹ ملک سب در خیات سب کو ختم کر دوں گا ملک دلدار سے ایک لمحہ بھی قافل نہیں ہوا تھا میں نے باز کے مانے جس پھری اور ملک دلدار کو اکب سے تبوچ لیا اس کے دونوں بازو میرے جن جفعے میں مقید ہو چکے تھے میری دیکھا دیکھی میرے تھانے کے مستعد عملے نے ملک دلدار کے چھوٹے بھائی اور ان کے ہواریوں کو حراست میں لے لیا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سب حوالات میں پڑے ہوئے تھے یہ وہ حوالات نہیں تھی جہاں رب نواز کا بے جان لاشا کے خون آلود گھٹی کی صورت میں پڑا ہوا تھا ملک دلدار نے میری گریف سے نکلنے کی پوری کوشش کی مگر میں نے سول لگا کر اس کے بازوں کی ہڈیوں کے کڑا کے نکال دی تکلیف کی شدہ سے وہ کرا کر رہ گیا کامیابی اور بے بسی کے احساس نے اس کے موں سے گالیوں کا فوارہ چھوڑ دیا تھا میں نے پلک جھپکتے میں اسے ہتھکڑی پہنا دی تھانے میں آخری دس میٹ میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کی توقعوں کے خلاف تھا یہ سارے کیس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا چوری کروانے کی جرم میں تو ملک دلدار کو شاید چھوٹی مٹی سزا ہو جاتی مگر قتل عمد کے زیل میں وہ سیدھا سیدھا پھانسی چھڑھ جاتا اور قتل بھی اس نے تھانے میں گھوس کر ایک نے اسے صورت حالات سے آگا کیا تو وہ بھوچ چکا رہ گیا کچھ دے تو وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا ملک صاحب یہ سب تو حیرت ناک اور ناقابل یقین ہے میں نے کہا مشکور علی جو بھی ہوا اس میں قدرت کی کوئی مسریت ہوگی اللہ کے کام نرالے ہیں اس کو یہ منظور ہوگا کہ ملک دلدار کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ لمبی چھوڑی سزا پائے ہم اس کے کام میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں مشکور علی نے کہا ویسے ملک صاحب اس خیر متوقع باقی نے کام آسان کر کے قتل کے الزام میں فانسی چڑھ جائے گا شاید اسی کو کہتے ہیں خستم چہاں پاک میں نے ایس آئی مشکور علی کے بات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا دوسرے روز میں نے ضابط کے ضروری کاروائی کر کے مال مصروع کا ایس آئی مشکور علی کی تحویر میں دے دیا دالت کے حوالے کر دیا دن دخاڑے تھانے میں گھس کر درجن بھر پولیس اہل کاروں کے سامنے اس نے قتل کیا تھا واقعہ تو شواہد کی روشنی میں سیشن کوٹ نے اسے موت کی سزا سنا دی ملک دلدار نے اپنی طاقت و دولت کے بلبوتے پر سیشن کوٹ یہیں ختم ہو جاتی ہے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ملک دلدار اور دلشاد بیگم کا قصہ اختتام پذیر ہو چکا مگر قاتب تقدیر کو ابھی کچھ اور تماشے منصور تھے ایک سال کے بعد مجھے ایک قط موصول ہوا جس نے ماضی کے صفات پر جم جانے والی تہشدہ خط نکال کر پڑھنے لگا نسوانی تحریر میں لکھا گیا تھا تھانی دار صاحب ہم زندگی میں کبھی نہیں ملے مگر خائبانہ طور پر ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں شاید میں آپ سے کبھی رابطہ نہ کرتی مگر ضمیر کی خلیش نے میری راتوں کی نین رہے حالانکہ مجھ زندہ رہنے میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے آپ بھی سوچتے ہوں کہ میں عجیب عورت ہوں ایک ہی وقت میں دو مختلف قسم کی باتیں کرتی ہوں یقین چانے میں ایسی تھی نہیں بلکہ ہو گئی ہوں اور اس کا سبب ہے رب نواز کی روح فرسہ رتیب سے اپنی کہانی آپ کو سناتی ہوں امتیاز علی میرا شوہر ضرور تھا مگر وہ نا اہل تھا پھر ملک دلدار کا ہمارے کرانا جانا شروع ہوا دلدار امتیاز کا دوست تھا اس لیے سے پردہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کچھ عرصے کی میل ملاقات کے بعد میں بہک گئی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دلدار نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے پہکا دیا میں آہستہ آہستہ اس کے ٹرانس میں آتی گئی وہ مجھ سے عشق کا دعویدار تھا سچی بات تو یہ کہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی دلدار روز اول ہی سے بدنیت تھا میں اس کی محبت کے سنہ رجال میں فسکت رہ گئی ایک روز اسی محبت کے سائے میں دلدار نے مجھے حاصل کر لیا پھر یہ سے ذرا چل نکلا وہ بار بار اسی خرکت کو دوہراتا رہا اور میں اس کی چھوٹی محبت میں تھا کہ وہ اپنے مارے آستین دوست اور اپنی بے وفا بیوی کو اسی وقت ختم کر دیتا مگر امتیاز بہت بزدل مرد تھا بے غیرتی کی خدود کو چھوٹا ہوا بزدل وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے خود ہی مر گیا ہمیں قابل اطراز حالت کہ ہمارے درمیان چوکو چھوٹا رہا اس میں سرا سر دلدار کا قصور ہے میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں بھی برابر کی خطوات تھی مگر امتیاز کی موت کے بعد دلدار کی توتہ چشمی نے میرے دل خون کر دیا مجھے مرد ذات سے نفرت ہو ہیانک انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی اور بلاخر تین سال بعد مجھے وہ موقع مل گیا الیکشن کی عام ادامت تھی اور میں نے معلوم کر لیا کہ دلدار الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے میں نے دلدار کے خاص ملازم رب نماز کو ششے میں اتار لیا اس کام میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ تو جانتے ہیں کہ عورت کی طاقت کا کوئی خد و شمار نہیں ہوتا وہ جب کسی کام کی ٹھان لیتی ہے تو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ٹھوکروں میں اڑھا دیتی ہے رب نماز کئی مرتبہ دلدار کے ساتھ ہمارے گھر شام کوٹ آیا تھا میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ مجھے ان نظروں سے دیکھا کرتا تھا جنہیں عورت بخوبی جانتی ہے میں نے اپنی اداوں سے یقین دلا دیا کہ اگر وہ میرا کام کرتے تو ان کے ناحالات کے بارے میں بھی میں نے اسے بتا دیا تھا وہ پہلے تو اپنے مالک کے خلاف کام کرنے کے سلسلے میں پسو پیش سے کام لینے لگا اس موقع پر میں نے اسے پسدلی کا تانہ دیا بڑے پاسے الفاظ میں اسے بابر کرایا کہ ایک طرف ملک دلدار سے پفا کر کے اس کے لئے ساری زندگی کی غلامی ہے اور دوسری جانب میرے خاطر قربانی دے کر وہ میرے مالک اور میرا بلا شرکت غیر مالک و مقت بن جائے گا چند لمحے فیصلے کی سولی پر گزار کر بلاخر اس نے میرا حق میں فیصل دے دیا میں اپنے عمل نے مجھے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے اپنی پلاننگ کے لئے ایس آئی مشکور علی کو اپنے منصوبے میں شامل کیا مشکور علی کا شمار بھی میرے چاہنے والوں میں ہوتا ہے مگر میں تو دلدار والے بھاقی کے بات سے مدو سے نفرت کرنے لگی تھی میں نے مشکور سے وعدہ کیا کہ اگر وہ میری پلاننگ کے مطابق تفتیش کرتے ہوئے ملک دلدار کی حویلی سے تلائی کنگن والا باکس پرامت کر کے دلدار کی مٹی پلیت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اسے شادی کر لوں گی میں نے رب نواز اور مشکور علی کو کام سوکے تھے اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں تر حقیقت کون سا کھیل کھیل رہی ہوں بلاخر میں اپنے کھیل میں کامیاب ہو گئی بلکہ توقع سے زیادہ کامیابی مجھے حاصل ہوئی دلدار ایک قاتل کی حیثیت سے جیل چلا گیا اور رب نواز خوالات سندلی بوک کے خفیہ خانے سے برامت ہونے والے چار عشقیہ خطود میرے اپنے ذہن کی پیدا بات تھے اس میں دلدار کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے یہ ٹچ لگایا تھا جو میری توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا اب سوال گے پیدا ہوتا ہے کہ لگ پا گے سال بعد میں خط کے ذریعہ اب تک یہ معلومات کیوں پہنچا رہی ہوں تو تھانے دار صاحب یہ معلومات نہیں بلکہ میرے مجروز ضمیر کی چیخیں ہیں جو میں باوجود کوشش کے بھی اپنے اندر نہیں روک سکتی میں اب مردوں سے بتر میرا ضمیر مجھے ہر پر کچھو کے لگاتا رہتا ہے میں نے انتقام کی خاطر جو کچھ کیا وہ کسی بھی طرح سراہ جانے کی قابل نہیں میں اس خط میں اپنے کناہوں کا اطراف کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکہ کرنا چاہتی ہوں ممکن ہے کہ اس نکاسی کے بعد میرا مردہ ضمیر جاگ اٹھے کیونکہ مردہ ضمیر کے ساتھ زندہ وجود سب سے بڑی سزا ہے جو قدرت کی طرف سے مجھے ملی ہے مجھے امید ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ گڑے مردے اکھاننے کی کوشش نہیں کریں گے اور میری تحریر کو ضائع کر دیں گے میں یہ خط مکمل کرنے کے بعد خود کو حلق محسوس کر رہی ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے منعی سرے سے جنم لے رہی ہوں تھانے دار صاحب میری زندگی میں مردوں سے بہت دھوکے کھائے ہیں اور آپ بھی ایک مرد ہی ہیں مردوں میں نے دلشار بیگم کے خط کو دو تین بار پڑا پھر اسے نظر آتش کر دیا جب میں یہ کر رہا تھا تو میری ذہن میں صرف ایک بات تھی اور وہ یہ کہ اعتماد کی آخری سانس کو ختم نہیں ہونا چاہیے اعتماد تو اس دنیا کی اساس ہے جس طرح کشش سکل کے بغیر زمین اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی کسی طرح اعتماد کے بغیر زندگی زندگی نہیں رہتی بلکہ شرمندگی میں بدل جاتی ہے معلوم نہیں میں نے غلط کیا یا صحیح ہاں مجھے یہ اتمنان ضرور حاصل ہے کہ میں نے زندگی کو شرمندگی سے بچا لیا آپ کیا کہتے ہیں